اسلام علیکم جو سٹوڈنٹس آ چکے ہیں وہ اس طرح کریں کہ شیئر کرتے ہیں اور باقی اتنی در میں سٹوڈنٹس آ جاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں والیکم اسلام رابعی نواز یہ شیئر کرتے ہیں دوسرے سٹوڈنٹس آ جائے وہ آ سکیں والیکم اسلام شہباز سب ٹھیک ہے اور کیا ہو رہا ہے والیکم اسلام صاحب صاحب گروپ میں شیئر کر دو یہ والا تاکہ ہم سٹارٹ کریں آج جلدی جلدی میں سارے ویٹامنٹس ہم کلیر کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور میو اسیمیلی کی بکسے میں ساتھ ساتھ آپ کو قرباؤں گا کیونکہ ہم لوگ ساری یہ ڈیٹیل میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں یہ چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں اور میرے خیال میں اب دوبارہ اس کے اوپر ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور باقی سارے کنسیپٹ تو آپ کے ادھر ہی کلیر کر دیئے تھے میں نے لیکن ایک سمپلی ایک ریویجن کی ایک ویڈیو یہ بنا رہا ہوں اور جس کے بردہ سے آپ لوگوں کے ساتھ لائیو آیا ہوں خوبصور کہ آپ لوگوں کے انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا والیکم اسلام حمیر عزیز کیا حال ہے ٹھیک ہے والیکم اسلام شہر بانو والیکم اسلام عمران ڈاکٹر مصبہ والیکم اسلام ڈاکٹر مصبہ آپ کہاں سے ہیں ادھر کانت سے ہیں مطلب کرگستان سے ہیں یا پاکستان میں ادھر کہیں سے ہیں یا مطلب کہ مجھے آپ کا پتہ نہیں ہے کونسی سٹوڈنٹ ہے حسیم ملک والیکم اسلام سانیہ خان بھی پہلی بار آئی ہے والیکم اسلام سانیہ خان ایم سے اس ویڈیو اس کا مجھے نہیں بتا والیکم اسلام اوکے جی ڈاکٹر مصبہ ٹھیک ہے جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں مطلب کہ اگر ایک دو منٹ ویڈ کر لیں تو بہتر ہوگا میں فیال میں کیونکہ دوسرے سٹوڈنٹس آ جائیں اور پھر پتہ چل چکے عبداللہ ٹھیک ہوگی ہے کیا کیا نام رکھے ہوئے جناب آئی نیو ہوں گے ہاں کہہ سکتے ہو آئی نیو ہوں گے کیونکہ سارا انٹرو ہے دیکھیں یہ والا جو ٹاپک ابھی میں کروانے لگا ہوں دو منٹ ویڈ کر لیتا ہوں شہباز کوئی مسئلہ نہیں تو بیسیکلی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اور یہ ایک سیمپلی گو تھرو جیسے آوروی ہوتا ہے تو آوروی دوں گا اس سے زیادہ اس کے اوپر ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتا کیونکہ ڈیڑھ گھنٹے کے اندر اندر آپ کے پورے کے پورے ویٹامنٹس جو ہیں وہ میں نے کلیئر کرنے ہیں تو اس ویڈا سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کتنا ٹائم نہیں ہوگا باقی ہم تقریباً تین سے چار ویٹامنٹس کے اوپر اپنا گھنٹا سوا گھنٹا اس سے زیادہ ٹائم لگاتے رہے ہیں اور وہ اسی ویڈا سے تھا کہ آپ کو ساری پیتھولوجی کے ساتھ ریلیٹ کرتا تھا میں فیزولوجی کے ساتھ ریلیٹ کرتا تھا مطلب بایو کیم کو دوسرے سبجیکٹ کے ساتھ ریلیٹ کر کے پھر سمجھاتا تھا تاکہ آپ لوگوں کے گنسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر ہو سکے کچھ کلینیکل پونٹس تھے وہ بھی ڈسکس کر رہا تھا ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو ہم اس کو کیسے ٹریٹ کریں گے اور اس کا کیا حساب ہوگا ایم سی کچھ ڈسکس ہوئے تھے ہمارے یو ایس ایملی کے اور پی ایم ڈی سی کے کچھ ایم سی کچھ تھے وہ آپ کو سٹیٹمنٹس بھی دکھائی تھی سارا کچھ تھا تو آپ کو اس کا کافی زیادہ فائدہ ہوا ہوگا تو اب جناب ہم شروع کرتے ہیں ویٹامنز ہوتے کیا ہیں ٹھیک ہے جو سٹوڈنٹس آگئے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں بیسیکلی یہ نیوٹریشن سبسٹنس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے تمام طرح کے میٹابولک ریاکشنز میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں میٹابولک ریاکشنز کیا ہوتے ہیں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ انرجی جو ہوتی ہے اس کا یونٹ کیا ہوتا ہے ایک طرح کا ایٹی پی تو ایٹی پی کو بنانے میں یہ آپ کے ویٹامنز لازمی ضروری ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی میٹابولک ریاکشنز چل رہے ہیں یہ ویٹامنز میں اس میں رول ادا کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر ویٹامنز نہیں ہوں گے تو وہ میٹابولک ریاکشنز جو ہوں گے وہ صحیح طرح کام نہیں کریں گے جب میٹابولک ریاکشنز صحیح طرح کام نہیں کریں گے تو آپ جو انسان ہے اس کی مومنٹ سے لے کر سارے جو ریاکشنز ہیں فار ایزیمپل ہارڈ کا پامپ ہونے ایک اگزیمپل دے رہا ہوں ڈائیجیسٹیو سسٹم کا جو کام کرنا ہے وہ باقی جسم کے جتنے بھی آرگنز ہوتے ہیں وہ سیتنا کام نہیں کریں گے تو اس وقت سے ہمیں ویٹامنز کسی ایک ویٹامنز کی کمی بھی ہو جاتی ہے تو اس کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں ابھی تھوڑی دیر تک اس کے بعد ویٹامنز کے دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے وارٹر سولیبل ویٹامنز اور ایک ہوتے ہیں فیٹ سولیبل ویٹامنز فیٹ سولیبل ویٹامنز ایسے ویٹامنز ہوتے ہیں جن کی ان کا نام بیسکلی وارٹر سولیبل اور فیٹ سولیبل رکھا کیوں گیا ہے دیکھیں جو وارٹر سولیبل ویٹامنز ہوتے ہیں وہ ایسے ویٹامنز ہوتے ہیں جن کی ابسورپشن کے لیے وارٹر کی ضرورت ہوتی ہے سمجھا رہی ہے اور فیٹ سولیبل ویٹامنز ایسے ویٹامنز ہوتے ہیں جن کی absorption کے لیے آپ کو fat کی ضرورت ہوتی ہے fat مطلب کہ bile وغیرہ اب دیکھیں آپ نے سنا ہوگا میرے خیال میں جتنے بھی students ہیں چاہے وہ first year کے ہیں جا second year کے کسی بھی year کے ہیں آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ آپ کے liver کے اندر کیا بنتا ہے bile یہ آپ کو تقریباً intermediate level بھی ہم چیزیں پڑھتے ہیں کہ liver سے کیا بنتا ہوتا ہے bile بنتا ہے وہ liver سے جو bile بنتا ہے وہ store ہوتا ہے گال بلیڈر میں یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا جیسے ہی وہ گال بلیڈر میں store ہوتا ہے جیسے ہی وہ گال بلیڈر میں store ہوتا ہے تو ہم جیسے ہی کوئی fatty چیز کھاتے ہیں سمجھا رہی ہے ایک normal mechanism بتا رہا ہوں کہ ہم for example میں نے fat کی کوئی چیز کھائی for example میں نے meat کھایا اب وہ جیسے ہی میں نے meat کھایا تو وہ جیسے ہی میرے intestine میں جاتا ہے تو جو bile ہوتا ہے وہ secret ہوتا ہے سمجھا رہی ہے اب وہ bile جو ہوتا ہے وہ basically جو fat ہوتی ہے اس کو metabolize کرواتا ہے تو same to same mechanism اس کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے کہ for example آپ کوئی بھی fat vitamin لیتے ہو vitamin fat جو vitamin ہے ان میں سے کوئی بھی ہم detail میں discuss کریں گے کون کون سے fat vitamin ہے وہ بھی separate ٹھیک ہو گیا آپ کوئی بھی fat vitamin لیتے ہو تو آپ جیسے ہی وہ fat vitamin آپ کی intestine میں جاتا ہے تو ان کی absorption کے لیے آپ کو bile کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے absorption کے لیے آپ کو fat کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر وہ fat access amount میں نہ ہوگی یا اس وقت پیدا نہیں ہوگی تو آپ کا کیا ہوگا وہ آپ کی absorb نہیں ہوں گے وہ بلکہ ہمارے جسم سے excrete ہو جائیں گے تو جیسے ہی ہمارے جسم سے وہ چیزیں excrete ہوگیں absorb نہیں ہوگی اور وہ blood میں نہیں آئے تو اس کی کیا ہوگی کمی ہوگی تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ fat جو soluble جو vitamins ہوتی ہیں ان کی deficiency ہو جاتی ہے تو وہ میں نے بتایا کہ کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان کی solubility نہیں ہوتی اب دوسری بات یہ ہے کہ water soluble کا کیا کام ہوتا ہے water soluble vitamins ایسے vitamins ہوتے ہیں جن کی absorption کے لیے water کی ضرورت ہوتی اس میں زیادہ بیس کی ضرورت نہیں ہے اور جو fat soluble جو vitamins ہوتے ہیں ان میں کون کون سے vitamins آتے ہیں اور white water soluble جو vitamins ہیں ان میں کون کون سے vitamins آتے ہیں ان کو تھوڑا سا میں differentiate کر دیتا ہوں صرف آپ کو یاد کرنے کا طریقہ ہے کہ vitamin b اور c یعنی کہ vitamin b c یہ دونوں جو vitamins ہوں گے یہ آپ کے water soluble vitamins میں آئیں گے ٹھیک ہو گیا باقی جو آپ کے vitamins آتے ہیں a, d, a ہو گیا vitamin d ہو گیا vitamin e ہو گیا vitamin k ہو گیا باقی یعنی کہ جتنے بھی دوسرے جو vitamins ہیں vitamin c ہو گیا سارے کے سارے جو vitamins ہیں وہ آپ کے fat soluble vitamins ہیں vitamin k, a, d, a جی بالکل سمپل سی بات ہے ساری سی نہیں میں نے ایسے بولتے تھے b اور c جو ہوتے ہیں وہ water soluble ہوتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی vitamins ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے fat soluble vitamins ہوتے ہیں اب دیکھیں جیسے ہی میں نے absorption کی بات کی تھی اب اگر فار اگزیمپل بائل نہیں آئے گا تو کیا فیٹ سولیبل ویٹامن جو ہوں گے وہ ابزورب ہوں گے نہیں ہوں گے تو ہم کچھ ایسی ڈیزیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں جن میں فار اگزیمپل کوئی بھی ڈیزیز ایسی ڈسکس کی جائے گی کہ جناب ان میں فیٹ کی سولیبلٹی کے اوپر ایفیکٹ ہوتا ہے سمجھا رہی ہے کوئی بھی ایسا ویٹامن بی کے سارے جی بالکل سارے ویٹر سولیبل ہوتے ہیں محمد عمران جی محمد عمران سارے کے سارے ویٹر سولیبل ہوتے ہیں وہ والا پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں میں یہ بتا رہا تھا کہ ہم ایسی کچھ ڈیزیز میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں کہ یہ والے جو ڈیزیز ہوں گی ان کی وجہ سے آپ کے جو فیٹ سولیبلٹ جو ویٹامنز ہوں گے ان کی ابزورپشن کے اوپر ایفیکٹ ہوگا وہ ڈیزیز کون کون سی ہوتی ہیں وہ آپ لکھ لیجئے اور کبھی بھی وہ ڈیزیز کے سیمٹمز سٹیٹمنٹ میں کوئی کوئیسٹنز آتا ہے اور اس کے سیمٹمز اس ڈیزیز کے ساتھ مل رہے ہیں یا پھر وہ ڈیزیز کا پوچھا گیا ہے اور اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے کہ اس میں کس نیوٹریشن کی کمی ہے یا کس نیوٹریشن کی ایکسیس امونٹ ہے یا کس نیوٹریشن ہو سکتی ہے تو آپ نے ڈیریکٹلی فیٹ ویٹامن کی طرف آنا ہے سمجھا رہی ہے پھر اس کے سیمٹمز کس کے ساتھ ملتے ہو وہ فیٹ ویٹامن میں سے وہ ویٹامن آپ نے لگا دینا ہے کہ یہ والا ویٹامن ہوگا اب دیکھیں جو میں نے بات کی اس میں کون کون سی ڈیزیز ہوئیں گے کبھی بھی کوئی بھی ویٹامن سے ڈیریکٹلی فیٹامن اے ہے تو اس کی کمی سے کیا ہوگا اس طرح ڈیریکٹلی فیٹامن کبھی بھی نہیں آتا اس کے پیچھے کوئی بہت زیادہ ایک کہانی ہوتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو اگزیمپلز بھی کافی زیادہ کروائی ہیں اور کوئیسٹنز کروائی ہیں کہ کس طرح ہوتے ہیں تو یہ بات آپ نے لازمی اپنے معنی میں رکھنی ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہو کہ وہ جو کوئیسٹنز پوچھ رہے ہیں اگر نیوٹریشنز کی ساتھ بات کر رہے ہیں تو آپ نے نیوٹریشنز کی طرف آنا ہے کبھی بائیو کیم کے ڈیریکٹلی کوئیسٹن نہیں آتے بائیو کیم کے جو کوئیسٹنز آتے ہیں وہ پیتھولوجی یا فیزیولوجی کے ساتھ ریلیڈ کرتے ہیں سمجھا رہی ہے اس وجہ سے میں نے جب آپ کو کروا رہا تھا بائیو کیم اس وجہ سے ہی میں آپ کو فیزیولوجی اور بائیو کیم کو بلکل ساتھ لے کر جا رہا تھا ٹھیک ہو گا جی ابھی ہم آتے ہیں وہ ڈیزیز کو دیکھ لیتے ہیں سسٹک فائیبروسیز ایک ڈیزیز ہوتی ہے آٹو امیون ڈیزیز ہے یہ ہم پیتھولوجی میں ڈسکس بھی کریں گے سیلولر لیول پر ٹھیک ہو گیا سوری جنیٹک لیول پر تو آپ کو پتا چال جائے گا سسٹک فائیبروسیز میں ہوتا کیا ہے اگر کوئی بھی ایسی ڈیزیز جس میں سسٹک فائیبروسیز والے سمٹمز ہوں یا سسٹک فائیبروسیز کا کہا گیا ہو اور اس میں آپ کی فیڈ سولیبیلیٹی ایفیکٹ ہوگی باقی جب ہم سسٹک فائیبروسیز کی طرف آئیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ ہماری ایبسورپشن کہاں سے ہوتی ہے سٹومک سے تو کچھ ایسی ڈیزیزز جو کہ سٹومک کے اوپر ایبسورپشن کو روک دے فار ایزیمپل ارسریٹیو کولائٹرز فار ایزیمپل کون ڈیزیز تو یہ جو ڈیزیزز ہوتی ہیں وہ بھی ایفیکٹ کرتی ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جی اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں اسی پوائنٹ کی طرف دیکھیں میں نے کیا کہا تھا کہ آپ کا جو بائل ہوتا ہے وہ بنتا کہاں سے لیور سے بنتا ہے ٹھیک ہے اگر فار ایزیمپل آپ کو لیور سیروسیز ہو گیا سمجھا رہیے میں ادھر آ رہا ہوں سیف تھوڑا سکون کر شاباش کچھ نہیں ہوتا فار ایزیمپل میسیج کر دیں فار ایزیمپل آپ کو لیور سیروسیز ہو جاتا ہے اب لیور سے بائل لیور کا کام کیا ہوتا ہے بائل پیدا کرنا تو اس لیور پر بائل پیدا ہوگا نہیں ہوگا جب اس لیور پر بائل پیدا نہیں ہوگا تو آپ کے فیٹ سوریبل جو ویٹامنز ہوں گے وہ ابزورب ہوں گے نہیں ہوں گے ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں وہی جو بائل ہوتا ہے وہ کہاں پر سٹور ہوتا ہے گال بلیڈر کے اندر سٹور ہوتا ہے اور گال بلیڈر سے آپ کا یہ بائل جو ہوتا ہے وہ انٹسٹائن کے اندر آتا ہے اور یہ ایک نالی کے تھوڑا آ رہا ہوتا ہے اب میں اگر آپ لوگوں کو پتا ہے کیونکہ میں کلاس میں یہ میں نے آپ کو ڈرا کر کے سارا کچھ بتایا تھا اگر تو پتا ہے تو ٹھیک اگر نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں لیکن میرے خیال میں اس طرف جانا نہیں چاہتا کیونکہ ٹائم نہیں ہے کیونکہ یہ سیمپل ایک گو تھرو ویڈیو جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس کی وجہ سے لائے بایا ہوں دیکھیں میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ آپ کا جو لیور جو ہوتا ہے اس کے اندر بائل بنتا ہے سمجھا رہی ہے اب اگر فار ایک زیمپل لیور سیروسیز ہو جائے سمجھا رہی ہے تو بائل اس لیول پر نہیں بنے گا ٹھیک ہو گیا تو جب لیور بائل نہیں بنے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فیڈ سولیبل ویٹامنز کا ایفیکٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا آٹومیٹیکل ہی ہوگا کیونکہ ہمیں بائل کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد یہ کہاں جاتا ہے سٹور ہونے کے لیے گال بلیڈر میں جاتا ہے گال بلیڈر سے آپ کی ایک ڈکٹ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کامن بائل ڈکٹ جو کہ آپ کے انٹسٹائن کے ساتھ مل رہی ہوتی ہے سمجھا رہی ہے یہ کامن بائل ڈکٹ جو ہوتی ہے یعنی کہ بائلری کولنجائٹس سمجھا رہی ہے بائلری سٹینوسیز ہو جاتی ہے جب تنگ ہو جائے گی بائل ڈکٹ اس کو کہتے ہیں بائلری سٹینوسیز جب اس میں کوئی سٹون وغیرہ آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں بائلری کولی لیتھیاسیز یہ والی کنجیز جاتا جب ایسی ڈزیزز کوئی بھی ایسی ڈزیزز ہوگی آپ کو بتایا جاتا ہے تو آپ نے لازمی سوچنا ہے کہ اس کا نیوٹریشن کے ساتھ ایفیکٹ ہے وہ کون سی نیوٹریشن ہوگی فیٹ سولیبل والی نیوٹریشن ہوگی اس میں زیادہ میں اب ٹائم ویس نہیں کر سکتا کہ کیا حسابہ اور کچھ ڈزیزز جیسا کہ سیلیک ڈزیز ہوتی ہے سیلیک ڈزیز وہ ہوتی ہے جس میں سٹومی کا پورے کا پورا ایفیکٹ آ جاتا ہے جی آئی ٹی کے ایک ڈزیز ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اس ویرس اس کو سیلیک ڈزیز کا نام دیا گیا تو یہ سارے ہی ساتھ ہو گئے اس کے بعد آ جاتا ہے جناب یہ فیر سولیبل ویٹامنز والا ہوتا ہے آپ کے وارٹر سولیبل ویٹامنز وارٹر سولیبل جو ویٹامنز ہوتے ہیں ان میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ ویٹامن بی اور سی ہوتے ہیں ویٹامن بی ون بی ٹو بی تیری بی فائی بی سکس بی سیمن بی نائن اور اس کے بعد بی ٹویل یہ ویٹامنز آتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون کون سے وارٹر سولیبل ویٹامنز ہیں اس میں سے سٹورج کا پوچھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ سٹورج کون سے وارٹر سولیبل ویٹامنز کی ہوتی ہے دیکھیں وارٹر سولیبل جو ویٹامن بی ٹویل ہوتا ہے اس کی سٹورج سب سے زیادہ ہوتی اس کی یئرز میں ہوتی سالوں میں سٹورج ہوتی ہے 3 to 4 years سمجھ آ رہی ہے 3 to 4 years آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ سٹورج کس کی ہوتی ہے اس کے بعد اگر منتھلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ویٹامن بی نائن جو ہوگا اس کی جو سٹورج ہوگی اس کی منتھلی پوائنٹ آف ویو سے ہوگی ٹھیک ہو گیا اس کی تقریبا تین سے جو ہوگا چار منت کے اندر ہوگی اور میں کلاس کتاب کارل کسی بھی کتاب ہیں کافی دیر ہے بارہ یا یارہ اگر سٹورج کی بات ہوگی تو ویٹامن بی ٹویل اس کی سٹورج سب سے زیادہ ہوگی اور ویٹامن بی ٹویل 3 to 4 years تک لیور میں سٹور ہو سکتا ہے ویٹامن بی نائن جو ہوگا وہ 3 to 4 months تک ہو رہا ہے سمجھ ہے ویٹامن بی نائن تو آپ نے یہ بات اپنے پوائنٹس میں مائنڈ میں لازمی رکھنی ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد اگر ٹوکسک کی بات ہوگی تو ویٹامن بی ٹویل فیٹامن بی ٹویل جو ویٹامنز ہوتے ہیں وہ زیادہ ٹوکسک ہوتے ہیں وہ ٹوکسک کیوں زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ فیٹ سولیبل جو ہوتے ہیں یہ کامولیٹ زیادہ دیر تک کٹھے رہتے ہیں اس وجہ سے یہ زیادہ ٹوکسک ہوتے ہیں تو یہ پوائنٹس آپ کو پتا ہونا چاہیے باقی میرے خیال میں باقی میں آپ کو سیپٹ ویٹامن اے سے شروع کرتا ہوں یہی والے پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں یہ آپ کو پتا ہو ٹھیک ہو گیا تو جناب ویٹامن اے کی طرف آ جائیں ویٹامن اے کا جو نام ہے میں نے پہلے کہا تھا میں یو ایس ایملی کی بک سے ڈیریکٹ لی کرواؤں گا اب یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے دیکھیں ویٹامن اے جو ہوتا ہے یہ انٹی اکسیڈنٹ ہوتا ہے انٹی اکسیڈنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا ویٹامنز ہے جو کہ فری ریڈیکلز وغیرہ سے لڑتا ہے جو آکے آپ کے جسم کو امیونٹی دیتا ہے سمپل اس طرح سمجھ لیں کہ یہ فری ریڈیکلز سے لڑتا ہے یہ آپ کے جسم کو امیونٹی دیتا ہے اور آپ کے جسم کی جو سیل میبرین ہوگی یعنی کہ سٹرکچر کو مینٹین کرتا ہے انٹی اکسیڈنٹ اس کے بعد سن لے کہ کونسیٹوڑ دا ویجیل پیگمنٹ ویٹامن اے جو ہوتا ہے وہ ویجن کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے ریٹینال اس کو کہا جاتا ہے ابھی میں اس کو تھوڑا سکسپلین کرتا ہوں کہ یہ چیز کے لیے دیکھیں اس نے جو بات کی ہے اس کا مطلب یہ ہے ویٹامن اے جو ہے یہ ویجن کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اتنا آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد جو ویٹامن اے ہوتا ہے یہ جناب آپ کا ایک کچھ ڈیزیز ہوتی ہیں اس میں بھی آپ یوز کر سکتے ہو جیسا کہ میزلز میزلز کے لیٹیڈ ایم سی کافی زیادہ پی ایم ڈی سی میں آیا ہے وہ اور اس کے بعد ایکیور پرو میلوسسٹک لیوکیمیا جو ہوتا ہے اس میں آپ یہ یوز کر سکتے ہو ویٹامن اے ویٹامن اے کا دوسرا نام ہوتا ہے ریٹینال سمجھا رہی ہے ریٹینال ریٹینال کی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جناب آپ یہ جو ویٹامنز ہوتا ہے یہ کچھ فروڈ سے حاصل بھی آپ حاصل کر سکتے ہو اس کے بعد یعنی کہ ویجیٹیبل سے حاصل کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حاصل کر سکتے ہو جناب میٹ وغیرہ سے اینیمل پروڈکٹ سے اینیمل پروڈکٹ میں میٹ آ جاتا ہے اور اس کے بعد ایک گا جاتا ہے اس کے بعد ملک آ جاتا ہے یہ چیزیں جو آپ کو لازمی پتہانا چاہیے اس کے بعد ویٹامن اے جو ہوتا ہے یہ آپ کی سکین میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے سکین میں کیسے امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے فار ایزامپل یہ میرے ہاتھ کی سکین ہے نا جیسے میں اس کو اپنے ہاتھ سے ایسے رب کر رہا ہوں تو جو اوپر والی جو سکین ہوگی نا یہ آپ کی سلافٹ آف ہونہ شروع ہو جاتی ہے سلافٹ آف ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ یعنی کہ یہ اترنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ پر جو نیو سپیشل لائز سکین پیثالوجی میں جب آپ پیثالوجی ڈسکس کرو گے تو وہاں پر ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے جس کا نام ہوتا ہے میٹاپلیز یہ ہوتا کیا میٹاپلیزیا کا بیسکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اپیثیلیل کا دوسری اپیثیلیل میں چینج ہو جانا یہ کیا ہوتا ہے دیکھیں فار اگزیمپل اگر یہ میری جو آنک کی جو اپیثیلیل ہے نا یہ اپیثیلیل بنیا اپیثیلیم کی بنا ہوا ہے اب اگر یہ آپ کا کہتے ہیں آپ کا میٹا پلیزیا پروسیس اب دیکھیں جو آپ کی جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ویٹامن ایج ہوتا ہے یہ ویجول پیگمنٹ ہوتا ہے تو آپ کا یہ میٹا پلیزیا کے پروسیس کو روکتا ہے کیسے کہ یہ سکویمس اپیتھیلیم جو کچھ کنجکٹیوہ کی ہوتی ہے یہ اس کو دوسری اپیتھیلیم جس کو کیراتین اپیتھیلیم کہتے ہیں اس میں چینج ہونے نہیں دیتا سمجھا رہی ہے اور اس پروسیس کہا جاتا ہے کریٹانائزیشن اگر چینج ہو جائے سمجھا رہی ہے کریٹانائزیشن اور اس اگر تو آپ کی یہ یعنی کہ جو سکین ہوگی جو کہ سکویمس اپیتھیلیم ہے جب اس میں کیراتین ڈیپوزیٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو اس میں ایک سپورٹ بنتا ہے جس کو کہتے ہیں بائی ٹوٹ سپورٹ اور یہ کس کی کمی سے ہو سکتا ہے ویٹامن اے کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ویٹامن اے جو ہے وہ میٹاپلیزیا نہیں ہونے دیتا اگر ویٹامن اے کی کمی ہو جائے گی تو میٹاپلیزیا ہوگا مطلب کہ آپ کی جو اپیتھیلیم ہے وہ دوسری اپیتھیلیم میں چینج ہو جائے گی یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ایم جی گوز پوچھا رہتا ہے آپ کی پیتھولوجی میں بھی یہ چیز آتی ہے اور بائیو کیم میں بھی یہی چیز ہے اس کے علاوہ جناب ہم آگے کی طرف آتے ہیں آگے جو پوائنٹ لکھا ہو ہے وہ کئی ہے آپی جو ہے جانب یہ نائیٹ بلینڈنیس اس کی کمی کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے اس کی کمی ہوتی ہے جناب آپ کو نائٹ بلینڈنیس کروی کر 33 밤 کرتی ہے مومین م�وزیا اللہ علی بیادہ window نائپلیزیا جو نوازز ہے Lukotto جانب 요زیا تک ڑکкольingo جاور ڈیو 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 ہوتی ہے یعنی دفنا جو زی researchers ہے پروسیس ہوتا ہے ہپیک ہیپی تھیلیل ہوتی ہے چینچ ہو جاتی کریٹین آنا شروع جاتی ہے اس وجہ سے اس کو کیا لکھا ہوا کریٹو ملیزیا۔ یعنی کہ جو سکویمس ہپی تھالیلیم ہوتی ہے وہاں پر کریٹین ڈیپوزیٹ ہوتا ہے جس وجہ سے اس کا نام کیا لکھا ہوا کریٹو ملیزیا اور اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے بائٹ اور سپورٹ hier کے لکھا بائٹ اور سپورٹ on the conjunctiva یہ میں نے پہلے آپ کو بات بتا دی کہ بائٹ اور سپورٹ بنتا ہے کنجکٹیوہ کے اوپر یہاں پر میرے پاس کوئی پکچر نہیں پڑی ہوئی جب میں کلاسیز لے رہا تھا تو آپ کو اس کی پکچر بھی دکھائی تھی کہ یہ ہوتا کہ ہے دیکھیں اس کے بعد یہاں پر ایک پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ یوز قسمی ہوتا ہے ویٹامن اے سو تنگ ویٹامن اے ٹوپیکلی فاردہ یعنی کہ ایکنی کے لیے آپ یوز کر سکتے ہو رنکلز کے لیے یوز کر سکتے ہو فونڈن لیور ایڈ لیفی ویجیٹیبلز یہ میں نے آپ کو ساری چیزیں میں بتا چکا ہوں کہ یہ کس میں ہوتا ہے یہ دو ایم سی کس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں یوز اورل آئیسو ٹریٹی نوین جہاں پر آئیسو آئے گا تو یہ سسٹک ایکنی کو یوز کرنے کے لیے آپ یوز کر سکتے ہو سمجھا رہی ہے فار کسی بندے کو بہت زیادہ ایکنی ہے نا تو اس میں آپ یوز کرو گے کون سا آئیسو ٹریٹی نوین اور ٹرانس ٹریٹی نوین کے سر جو ہوتا ہے وہ یوز کرتے ہو آپ کینسر میں سمجھا رہی ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اکیوڈ پرو مائلو سسٹک لیوکیمیا اس میں آپ یوز کرتے ہو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کس کس میں یوز کر سکتے ہو میں نے پہلے کہا ایک آپ کینسر میں یوز کرتے ہو دوسرا آپ میزل میں یوز کرتے ہو میزل میں اور تھر جو ہوتا ہے آپ یوز کس میں کرتے ہو تو ایکنی میں ایکنی میں کون سا یوز کرتے ہو تو جناب آئیسو ٹریٹی نائن اس کے بعد ٹرانس ٹریٹی نائن جو ہوگا وہ کس میں آپ یوز کرتے ہو لیوکیمیا میں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ایکسیس ہم موڈ کی طرف فائدہ ہے کہ اگر اس کا ایکسیس ہم لے لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے دیکھیں اس کی ایکسیس کو تین چیزوں میں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس کی ایکسیس جو ہوتا ہے وہ کیوٹ بھی ہوتی ہے موڈریٹ بھی ہوتی ہے سویر بھی ہوتی ہے کیوٹ میں صرف اور صرف چھوٹے سے سمٹمز ہوتے ہیں فار ایزیمپل ہیڈیک ہو گیا نوزیا ہو گیا یہ والی چیزیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا سمجھا رہیے جو موڈریٹ ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا زیادہ پنگا پڑ جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جناب جو آپ موڈریٹ ہوتا ہے تو کچھ ایک آپ کو آپ کے پاس ایک پیشنٹ آئے گا آپ کو چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہوں سمجھا رہیے اس پیشنٹ کا انٹرکرینیل پریشر بڑھا ہوگا انٹرکرینیل پریشر جب بڑھتا ہے ہیڈیکہ تو اس کی ریزن کوئی نہ کوئی ٹیومر ہوتی ہے سمجھا رہیے اب ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے اس کا دیکھا کہ انٹرکرینیل پریشر زیادہ ہے ڈاکٹر سوچے گا کہ یار اس کا انٹرکرینیل پریشر جو ہے وہ زیادہ ہے تو یہ ٹیومر ہو سکتی ہے تو ڈاکٹر کہے گا اس کا فوراں سیٹی سکین کرواؤ کہ یہ ٹیومر کہاں پر ہے سمجھا رہی ہے لیکن جب وہ اس کا سیٹی سکین کروائے جائے گا تو وہاں پر ٹیومر نہیں نکلے گی ٹیومر نہیں نکلے گی کیوں نہیں ہوتی کیونکہ وہ ویٹامن اے کی ایکسیس اماؤنٹ یوز کر رہا ہوتا ہے اگر اس کے بعد ڈاکٹر پھر دیکھتا ہے کہ یہ ٹیومر تو ہے نہیں تو آپ اس کا ڈائٹ پلین دیکھے گا کہ اس کی تمہاری ڈائٹ میں کیا چیزیں آتی ہیں اگر تو وہ کہے گا کہ ہاں جی جناب میری ڈائٹ میں ویٹامن اے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں یعنی کہ فروٹس فیجیٹیبلز یہ چیزیں آجاتی ہیں اور اس میں آپ کا ویٹامن زی والے جو لیورس والی چیزیں ہیں اس میں آجاتا ہے جناب آپ کا میٹ ایگ یہ چیزیں بہت زیادہ استعمال کرتا ہے بہت زیادہ میں کم استعمال کرو ٹھیک ہے وہ اس کی طرف آئے گا اور اس کو کرتے ہیں سوڈو ٹیومر اور یہ سوڈو ٹیومر کیا ہوتا ہے یعنی کہ سوڈو کا مطلب فالس ہوتا ہے جھوٹ بول رہی اور ٹیومر مطلب ٹیومر یعنی کہ ٹیومر نہیں ہوتی لیکن لگتا ٹیومر ہے ہوپس ہو کہ اس بات کی آپ کو سمجھ آ رہے گی یہاں پر ایک پونٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اگر فار اکزیمپل ای کی آپ ایکسیس اماؤٹ ήز کر رہے ہوتے assassination تو جو فیمیل جو لیتی ہوتی ہے وہ اگر وہ نیگیٹیو آتا ہے پوزیٹیو نہیں آتا ایونکہ وہ پوضیٹیو نہی نہیں آتا اگر ایک فیمیل ہے وہ پر ایک ہو گیا اور وہ ویٹیومن ای کی ایکسی اماؤٹ آگا ہے ہے اور جیسے وہ اکسس اماؤنٹ یوز کر رہی ہے اور اس کے بعد جناب اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو وہ نیگیٹیو ہوگا پوزیٹیو نہیں ہوگا وہ کیوں پوزیٹیو نہیں ہوتا کیونکہ وہ ویٹامن اے کی اکسس اماؤنٹ یوز کر رہی ہوتی ہیں اور اس وجہ سے اگر ڈاکٹرز کو پتا ہو کہ جناب کچھ نیو کپلز ہیں وہ گرل فرینڈ بوائی فرینڈ والا سین ہے ان کا جو بھی کپلز ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کپلز جو ہیں وہ اکسس اماؤنٹ میں ویٹامن اے جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ڈاکٹرز جو ہوتا ہے وہ لازمی کونٹرس اپٹی پیلز جو ہوتا ہے وہ لازمی یوز کرتا ہے کونٹرس اپٹی پیلز وہ ہوتی ہیں جو کہ آپ کی پریگنینسی کو روکتی ہیں سمجھا رہی ہے تو وہ پھر وہ فیمل جو ہوتی ہے وہ پریگنٹ نہیں ہوتی یہ بات آپ کو لازمی پتا ہونا چاہیے وہ پوچھ سکتے ہیں ایسا کون جس کی وجہ سے جناب فیمل پریگنٹ تو ہو لیکن پتا نہ چلے کہ یہ پریگنٹ ہے بھی کہ نہیں تو وہ ویٹامن اے ہوتا ہے اس کے بعد ویٹامن اے جو ہوتا ہے یہ جناب آپ کا ٹریٹوجینک ہوتا ہے ٹریٹوجینک ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹریٹوجینک ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ سبسٹینس ایسے ہوتے ہیں فار ایگزیمپل میڈیسن ہو گئی سمجھا رہی ہے میڈیسن ہوگی فار ایگزیمپل کچھ کیمیکلز ہوگے کچھ بھی ایسے سبسٹینس ہوں گے جو کہ مدر کی اوپر ایفیکٹ کریں گے اور فیٹس جو ہوگا بچہ جو ہوگا وہ ابنورمل پیدا ہوگا سمجھا رہی ہے بچہ جو ہوگا وہ ابنورمل پیدا ہوگا تو وہ کہتے ہیں ایسے فیکٹرز کون سے ہوتے ہیں ٹریٹوجینک فیکٹرز سمجھا رہی ہے تو ویٹامن اے اگر آپ ایکسیس امونٹ یوز کروگے تو جو فیٹس ہوگا اس کی بھی ابنورملٹی پیدا ہونے شروع ہو جائے گی اور اس میں کون کون سے ابنورملٹی ہوگی ایک تو کلیفٹ پیلٹ کے ابنورملٹی ہوگی دوسری اس کو کارڈیک ابنورملٹی ہوگی یہ دو چیزیں آپ کو لازمی پتا ہونا چاہیے تو یہ تھا سارے کا سارا جناب آپ کا مکمل طور پر جو بھی اس میں آی رہتا ہے ڈرائی سکین وغیرہ یہ یعنی کہ اگر آپ زیادہ یوز کرتے ہو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم آی رہتے ہیں انجامین اگر اب وہ اگر تو اگر وہی اور کو رہے ہیں ogóle اب کو انجامک کلی ایکشن کے بھائی کی ہوگا سوگی اگر بی ویٹس ایک زیادہ نہیں ہوگے سب سے پہلی بات پائرویٹ ڈی ہائیڈروچینیز پائرویٹ ڈی ہائیڈروچینیز چھو ہوتا ہے نا یہ آپ کو تھوڑا سا اس کا نا explain کرتا ہوں کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کوئی چیز کھائی فاریزمیپل آپ نے روٹی کھائی سمجھا رہی ہے وہ روٹی آپ کھاتے ہو وہ کیا ہوتی ہے گلوکوز گلوکوز ایک پروسس میں divide ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں گلائکولائسیز اور وہ پروسس جس میں جناب گلوکوز میں آپ کی گلوکوز چھو ہوتی ہے وہ پائرویٹ میں change ہو جاتی ہے سمجھا رہی ہے ہم جو بھی چیز کھاتے ہیں ہمیں چیز کیا چاہیے ہوتی ہے ایٹی پی چاہیے ہوتی ہے انرجی چاہیے ہوتی ہے اور وہ بائیو کیمیکل پروسس کے تھوڑ بنتی ہے اب جیسے ہم نے کوئی چیز کھائی وہ کیا ہوتا ہے گلائکولائسیز گلائکولائسیز ہوا تو وہ کہاں گئی پائروویٹ میں پائروویٹ کے بعد آپ کی وہ جو یعنی کہ جو پائروویٹ بنتی ہے وہ بنت جاتی ہے ایسی ٹائل ایسی ٹائل کوئی بناتی ہے جو ایسی ٹائل کوئی بناتی ہے وہ بناتی ہے ٹی سی اے سائیکل ٹی سی اے سائیکل ایک ہوتا ہے وہ یا اس کو کریپ سائیکل کہہ سکتے ہو ٹی سی اے سائیکل کہہ سکتے ہو سٹری کیسٹ سائیکل کہہ سکتے ہو یہ اس کا مختلف نام ہے ٹھیک ہوگا اس ٹی سی اے سائیکل کے بعد یہی جو آپ کی جو پروسیس ہوتا ہے وہ آگے کنٹینو جاتا ہے جس کو کہتے ہیں الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین کے بعد آپ کی انرڈی بنتی ہے سمجھا رہی ہے اب یہ اتنا لمبا پروسیس ہے ایڈی پی والا اگر ان میں سے اس میں سے اگر کسی ایک میں بھی فاری زیمپل یہ ریاکشن میں کسی ایک میں بھی کمی ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا سیمپل سی بات ہے وہ ریاکشن نہیں ہوگا تو اسی طرح جو آپ کا ویٹامن بی ون ہوتا ہے یہ پیرو ویٹ ڈی ہیڈروجین اس کمپلیکس میں رول آدہ کر رہا ہوتا ہے پیرو ویٹ جو ہوتا ہے وہ ایسی ٹیل کوئی میں چینج نہیں ہوتی جب پیرو ویٹ ایسی ٹیل کوئی میں چینج نہیں ہوگی تو آپ کا جو ہوتا ہے الیکٹرون ٹرانسپورٹ والا جو سین ہوتا ہے وہ نہیں چلتا ایٹی پی نہیں بنتی اس ویڈا سے آپ کے ویٹامن بی ون جو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے بعد کہاں پر ایمپورٹنٹ ہوتا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں آپ کے ایک جگہ پر لکھا ہوتا ہے جناب یعنی کے ایچ ایم پی پاتھوے یا پینٹوز پاتھوے ایک ہوتا ہے اس میں بھی آپ کی انرجی بنتی ہوتی ہے اس میں بھی یہ چاہیے ہوتا ہے ایک پاتھوے ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ٹرانس کیٹولز پاتھوے ٹرانس کیٹولز پاتھوے جو ہوتا ہے اس میں بھی ہمیں انرجی چاہیے ہوتی ہے تو یہ سارے جو پاتھوے آپ کو یہ پتہ لازمی ہونا چاہیے یہ میں سارے ایک سیپٹ سیپٹ بہت زیادہ لمبی ڈیٹیل میں یہ ڈسکس کر چکا ہوں کہ پائرویڈ ڈی ہائیڈوجینیز کمپلیکس میں کیسے رول ادا کرتا ہے اور اس کے بعد الفا کیٹو گلوٹریڈ ڈی ہائیڈوجینیز کمپلیکس میں کیسے رول ادا کرتا ہے اور اس کے بعد جناب ٹرانس کیٹولز میں کیسے رول ادا کرتا ہے اور برانچینڈ کیٹو یعنی کہ جتنے بھی یہ جس میں یہ رول ادا کر رہا ہوتا ہے یہ میں بہت زیادہ ایک سیمپل جو سیپٹ ہے وہ کافی زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس میں کر چکا ہوں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں میرے بتائے بدا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں جی ہیکزوز مونو فاسفیٹ شانٹ یہ آپ کا ایک سیمپ پاتھوے ہوتا ہے اور اس میں بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی گلوکوز جو ہوتی ہے گلوکوز سکس فاسفیٹ میں چینج ہو کر یہ گلائکو لائشیز کا ہی پروسیس ہوتا ہے لیکن اس میں گلائکو لائشیز آگے کنٹینو نہیں ہوتی سمجھا رہی ہے گلائکو لائشیز جو ہوتی ہے جو کہ فرکٹوز سکس فاسفیٹ میں چینج ہونی ہوتی ہے وہ فرکٹوز سکس فاسفیٹ میں چینج نہیں ہوتی بلکہ جو گلوکوز سکس فاسفیٹ جو ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے آپ کی سکس فاسفو گلوکو لیکٹون میں اور یہ ایک نیو سبسٹینس ہوتا ہے اگر ادھر جاؤں گا تو یہ چیزیں آپ کے مائنڈ میں نکل جائیں گی ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں بھی یہ رولدہ کر رہا ہوتا ہے ویٹمین بی ون سمجھا رہی ہے تو یہ آپ کو پتا ہو اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے جناب ویٹمین بی ون جو میں نے ابھی بتائیں ان کے اوپر آپ کو تھوڑا سا کیمرہ رکھوں اور اس کے بعد جناب یہ ختم کریں پائروے ڈی ہیڈروجینس کمپلیکس یہ بتایا کیسے الفا کیٹو گلوٹریٹ ڈی ہیڈروجینس کمپلیکس یہ الفا کیٹو گلوٹریٹ ڈی ہیڈروجینس چھو ہوتا ہے یہ بسیکلی آپ کا فیوم ریٹ بنا رہا ہوتا ہے سمجھا رہی ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیسے بنتا ہے یہ آپ کا سکسی نیڑ سے فیوم ریٹ بنتا ہے یہ کہ اس میں ہوتا ہے ٹی سی اے سائیکل میں میں نے کیا بتائیا ٹی سی اے سائیکل اب فار ایزم آپ خود میں پروپلم ہو گئی تو آپ کا الیکٹرون ٹرانسپورٹ شن چلے گا نہیں چلے گا جب الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین تک بات ہی نہیں گئی تو انرجی پیدا نہیں ہوئی ایچ ایم پی شنٹ اس کا کام بھی انرجی پیدا کرنا ہوتا ہے یہ اس میں پرابلم ہوگی تو آپ کی انرجی پیدا نہیں ہوگی برانچ ان کیٹو آئیڈا ایسیڈ ڈی ہیڈوجینیز اس میں بھی جناب آپ کے انرجی پیدا کرنی ہوتی ہے اور اس میں بھی ایشو ہو جاتا ہے اب دیکھو سیمپل سی بات ہے فار ایزیمپل ویٹامن بی وان جو ہے وہ کیا کرواتا ہے آپ کا ای ٹی پی پیدا کرواتا ہے یہ ریائکشنز کرواتا ہے اگر آپ گلوکوز لے رہے ہو لے رہے ہو لے رہے ہو اور ویٹامن بی ون نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گلوکوز وہ ویسٹ جا رہی ہے سمجھا رہی ہے اس میں گلوکوز کا فائدہ نہیں ہے اگر کوئی آپ کے پاس ایسا پیشنٹ آتا ہے جس میں ویٹامن بی ون کی بھی کمی ہو اور اس کو میں گلوکوز کی بھی کمی ہو تو آپ سب سے پہلے کیا کرو گے آپ سب سے پہلے اس کو ویٹامن بی ون دو گے اگر آپ اس کو ویٹامن بی ون دوگے تو جو گلوکوز ہوگی وہ آپ کے ایٹی پی میں چینج ہونا شروع ہو جائے گی سمجھا رہی ہے اگر فار اگزیمپل آپ اس کو ویٹامن بی ون نہیں دوگے اور آپ اس کو کوئی بھی چیز ایسی گلوکوز والی کھلا رہے ہو تو وہ ویسٹ ہے کیونکہ اس وہ ایٹی پی نہیں بنا رہی تو ایسے کوششن پوچھا جاتا ہے کہ فار اگزیمپل وہ کون سا ایسا پیشنٹ ہوتا ہے جس میں جناب آپ گلوکوز دیتے ہو یعنی آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے امرجنسی میں اور اس کے بعد اس میں ویٹامن بی ون کی بھی کمی ہے اس میں گلوکوز کی بھی کمی ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو کیا انفیوز کرو گے تو سب سے پہلے ہم نے یہ بتانا ہے کہ ویٹامن بی ون انفیوز کریں گے کیونکہ ویٹامن بی ون دیں گے تو وہ سارا جو ریاکشنز چونگے وہ ہوں گے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد جناب ویٹامن بی ون کی وجہ سے دیکھیں آپ کا ایک ڈیز ہوتی ہے جو کہتے ہیں ورنکس کورسا کوف سنڈروم ورنکس جو ہوتی ہے یہ آپ کی ریورسیبل ڈیز ہوتی ہے یعنی کہ اگر کسی بندے کو ورنکس ڈیز ہوتی تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اگر کسی بندے کو کورسا کوف ڈیز ہوتی تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ورنکس جو ہوتی ہیں اس میں جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ کنٹرولیبل ہوتے ہیں جو کورسا کوف ہوتے ہیں اس میں کنٹرولیبل نہیں ہوتے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے سمٹمز ہوتے ہیں ورنکس اور کورسا کوف میں ورنکس جو ہوتا ہے جو پیشنٹس ہوتا ہے اس میں کنفیجن ہوتی ہے افتھولما پلیجیا ہوتا ہے اٹیکسیا ہوتا ہے افتھولما پلیجیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آنکھ کی جو مومنٹ ہے وہ بہت کام ہوتی ہے اس کی صحیح طرح مومنٹ نہیں ہوتی اور اس کے بعد کبھی کبھی اس کی آنکھیں مومنٹ بلکل اس طرح ہونے شروع دی اس طرح ایک بندہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اس کو آنکھیں جھپکنے کی عادت ہے تو وہ وارہ سین ہوتا ہے اس میں تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد اگر یہ کنٹرولیبل نہیں ہوتی ورنکس تو یہی والی ڈیزیز کورسا کوف میں چینج ہو جاتی ہے کورسا کوف جو ہوتا ہے یہ مکمل طور پر امنیزیا ہوتا ہے بلکل شاباش ویٹامن یعنی کہ ورنکس میں اور اس کے بعد کورسا کوف جو ہوتا ہے اس میں مکمل طور پر آپ کا کیا ہو جاتا ہے آپ کا مکمل طور پر آپ کا اریورسیبل سین ہوتا ہے اریورسیبل سین میں یہ ہوتا ہے بندی کی پرسنیلٹی ڈیسورڈر ہو جاتے ہیں کنفیبولیشنز ہوتی ہیں اٹیکزیا کا مطلب یہ ہوتا ہے اٹیکزیا ویٹامن بھی ورنکس میں ہی آتا ہے فارسیا پر ایک بندہ چل رہا ہوتا ہے تو اس کا صحیح طرح بیلنس مینٹین نہیں رہا اس کو آپا ٹیکزیا میں لے سکتے ہو اور اس کے بعد آ جاتا ہے کورسا کوف والی بات کرتا ہوں ٹائم کم ہے جلدی جلدی میں کرنا پڑے گا کورسا کوف میں آ جاتا ہے کہ اس میں جناب اریورسیبل ڈیز ہوتی ہے اس اریورسیبل ڈیز میں آپ کرتے کیا ہیں اس میں ہوتا کیا ہے یہ جناب پرسنیلٹی ڈیسورڈر ہوتے ہیں کنفیبولیشنز ہوتی ہیں ریٹرو گریڈ بندہ میمری بھول جاتا ہے ریٹرو گریڈ کا مطلب کیا ہے فار ایگزیمپل سی بات اس میں میں نے ایگزیمپل بھی دی تھی آپ کو کہ فار ایگزیمپل میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا کچھ دنوں بعد میں پوچھوں یار میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا آپ لوگ کہو گے میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں تو یہ والی جو پرسنیلٹی جو ہونے شروع ہو جاتی ہے وہ ویٹیمن بھی ون کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کنڈیشن کو کہتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا میمری مکمل طور پر یہ بیلنس جو ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے یعنی کہ بندے کو یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ کون ہے کہاں سے ہے اس کو نام کبھی نہیں پتا ہوتا والا صاحب کبھی نہیں پتا ہوتا فیملی کے میمبر یاد نہیں رہتے اور اس کنڈیشن کو کہتے ہیں جو کہ اس کے بعد اس کی ویٹیمن بی ون جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے بیری بیری ایک ڈزیز ہوتی ہے بیری بیری جو ہوتا ہے یہ جناب اس کی دو ٹائپس ہیں میلی تین ٹائپس بھی کسی بک میں لکھی ہوئے ہیں لیکن ہم دو میں دیکھیں گے ڈرائی بیری بیری ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ویٹ بیری بیری جہاں پر ڈرائی لفظ ہوگا اس میں مسل جو ہوں گے وہ لیک ویسٹ ہوں گے سمجھا رہیے جہاں پر مسل ویسٹنگ کی بات ہوگی تو ہم کیا کہیں گے آپ کی ڈرائی بیری بیری ویٹ بیری بیری جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ایپورٹنٹ ایم سی کو اس سے پوچھا جاتا ہے اس میں آپ کو ڈائی لیٹیڈ کارڈیو میوپیتھی ہو جاتی ہے ڈائی لیٹیڈ کارڈیو میوپیتھی میں کیا ہوتا ہے سیریبرل بیری بیری یہ مختلف ٹائپس ہیں آگے ٹائپس ہوتی ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں انفرنٹائل بیری بیری آتا ہے سیریبرل بیری بیری آتا ہے آپ کی ڈرائی بیری بیری آتا ہے ویٹ بیری بیری آتا ہے تو مختلف ٹائپس ہوتی ہیں سمجھا رہی ہے اب دیکھیں گاندی جی در نہیں ہے گاندی جی وہ لیپ ٹاپ کے اوپر تھے ٹھیک ہے گاندی جی اگر آپ کی بک میں ہے تو گڈ ہے شکر ہے آپ لوگوں کو یاد ہے کہ گاندی جی بھی تھی اچھا جی وہ جناب ویٹ بیری بیری جو بات ہے وہ ویٹ بیری بیری جو ہوتا ہے وہ ہارٹ کے اوپر ایفیکٹ کرتی ہے ہارٹ کا جگہ کرواتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا پیشنٹس آئے یا کوئیسٹن میں پوچھا جائے کہ اس بندے کا وینٹریکل فیل ہو چکے ہیں سمجھا ہے یہ کارڈیو مایوپیتی ہارٹ اس کا کونٹریکٹ نہیں کر رہا تو آپ نے ڈریکٹلی کس کی طرف جانا ہے ویٹیمن بی وان کی طرف جانا ہے سمجھا ہے یہ ویٹیمن بی وان کی کمی کی وجہ سے تو یہ آپ کا پتہ ہو کہ ویٹیمن بی وان کی کمی سے ویٹ بیری بیری ہوتی ہے اور یہ کا کرواتی ہے ڈیلیٹیڈ کارڈیو مایوپیتی اور اڈیما اڈیما والا سین میں نے بہت دار ڈیٹیل میں بتایا تھا اتنا ٹائم نہیں ہے کہ موتر چاہ سے کوئی اب آ جاتا ہے ویٹیمن بی ٹو ویٹیمن بی ٹو کیا ہوتا ہے دیکھیں ویٹیمن بی ٹو جو ہوتا ہے یہ آپ کی اس کی ویسے اتنی کمی نہیں ہوتی موچلی مطلب کہ آپ ڈائیٹ میں لیتے رہتے ہو لیکن کسی اور ویٹیمن کی وجہ سے اس کی کمی ہو سکتی ہے ویٹیمن بی ٹو جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس کا نام ہوتا ہے رائیبو فلیمین سمجھا رہی ہے یہ جو ہوتا ہے یہ کئی طرح کے رییکشنز میں رول ادا کرتا ہے فار ایزیمپل یہ کون کون سے رییکشنز میں رول ادا کرتا ہے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں ویٹیمن بی ون کا بھی مین وہی والا کام ہوتا ہے جیسے کہ ویٹیمن بی سوری ویٹیمن بی ٹو ویٹیمن بی ٹو نہیں ہوگا تو آپ کی انرجی پیدا نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس میں سے آپ کو میں تھوڑا سکھ دکھاتا ہوں کہ یہ سین کے دیکھیں یہ جناب ویٹیمن بی ٹو جو ہوتا ہے کمپوننٹ اوو دا ایف اے دی ایف اے ایم ایم این آپ کو یہ بات اپنے معنی میں رکھ لینے چاہئے کہ یہاں پر جس جگہ پر بھی ایف ایم این آئے گا نا اور ایف اے دی آئے گا نا تو وہاں پر جناب آپ کا یہ ویٹیمن بی ٹو استعمال ہو رہا فار ایزیمپل فیوم ریٹ سے ما لیٹ بنتا ہے سوکسینیٹ سے کیا بنتا ہے اور اس میں جو استعمال ہوتا ہے اگر ایف ایڈ استعمال نہیں ہوگا تو آپ کا تی سی اے سائیکل نہیں چلے گا جب تی سی اے سائیکل نہیں چلے گا تو آپ کی انرجی نہیں بنے گی میں نے اور کچھ چیزیں بھی لکھیں ہوئیں جو یہاں پر نہیں ہیں وہ کیا تھا جناب اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہو کہ وہ کیا حساب ہوتا ہے اس میں اس کے بعد جناب یہ جو ہوتا ہے یہ آپ نے بتا دینا ہے پائرویٹ ڈی ہائیڈوجینیس کمپلیکس میں بھی استعمال ہوتا ہے کس میں استعمال ہوتا ہے پائرویٹ ڈی ہائیڈوجینیس کمپلیکس ہے اب پائرویٹ ڈی ہائیڈوجینیس کمپلیکس کیا ہوتا ہے دیکھو یار ابھی میں اس کی پکچر آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے پھر اس طرح صحیح سمجھ نہیں آئے گی اس کا کسی کر دیکھیں یہ پائرویٹ جو ہوتی ہے یہ جناب گلوکوز گلوکوز کیا بنی پائرویٹ یہ چار مختلف چیزوں میں آگے بنتی ہیں اور اس کو کہتے ہیں پائرویٹ ڈی ہائیڈروجینیس ہے کمپلیکس ہے پائرویٹ میٹابولیزم اس کو کہہ سکتے ہو تو یہ سین ہوتا ہے اب دیکھو یہ ہے کیا یہاں پر آپ چیز دیکھے دیکھو گے یہ پائرویٹ ہے یہ پائرویٹ جب ایسی ٹیل کوئی میں استعمال ہوگی تو یہاں پر جو انزائم استعمال ہو وہ کونس ہے پائرویٹ ڈی ہائیڈروجینیس اور یہاں پر یہ ویٹامنز استعمال ہو ویٹامن بی ون ویٹامن بی ٹو ہم نے پڑھا تھا کہ پائرویٹ ڈی ہائیڈروجینیس کمپلیکس کی میں آپ کا کیا استعمال ہوتا ہے ویٹامن بی ون اگر ویٹامن بی ون کی کمی ہوگی تو پائرویٹ جو ہوگا اسی ٹیل کوئے میں چینج نہیں ہوگا جب اسی ٹیل کوئے نہیں بنے گی تو آپ کا یہ دیکھو اسی ٹیل کوئے تو یہ کہا ٹی سی اے سائیکل نہیں بنے گا سمجھا رہی ہے جب ٹی سی اے سائیکل نہیں بنے گا تو اس کا مطلب انرجی پیدا نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا اب کیا ہوتا ہے جناب یہ ویٹامن بی وان جو ہوتا اور ویٹامن بی ٹو یہ بھی میں نے لکھا ہوا ہے یہ دونوں ہی آپ کے پی ڈی ایچ جو ہوتا ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں اگر ویٹامن بی ٹو کی کمی ہوگی ہو جائے گی تو پی ڈی ایچ جو ہوگا وہ نہیں بنے گا اس کے بعد یہاں پر ایک میں نے لفظ پڑھا تھا کہ سکسی نیر سے فیوم ریٹ بنتا ہے یہ ایف ایڈی ایچ ٹو آرہا ہے جہاں پر بھی ایف ایڈی ایچ ٹو آئے گا یا ایف ایم این آئے گا آپ نے آنکھیں بند کر کے سوچنا ہے کہ جناب یہ تو صرف سیدھا جو بات کر رہے ہیں ویٹامن بی ٹو کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایکشن کس کی وجہ سے ہو رہا ہے ویٹامن بی ٹو سے اب دیکھیں یہ جناب آپ کا پائرویٹ ایسی ٹیل کوئے میں چلا یہ ٹی سائیکل ہوگا سمجھیں یہ بھی ہوگا ٹی سائیکل ہوگا اگر ہم آتے ہیں الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین میں یہ الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین ہے اس میں جناب آپ کا کمپلیکس ون اور کمپلیکس ٹو آتا ہے یہ کمپلیکس ٹو ہے یہ کیا ادھر لکھا ہوا ہے کی کمی کی وجہ سے آپ کو چلیوسیز ہو سکتا ہے اور کورنیل وسکولاریزیشن ہو سکتا ہے گلوسائٹس ہو سکتا ہے چلیوسیز کیا ہوتا ہے فاریزیمپل یہ کمپلیکس سوال میں ہے جی بلکل فاریزیمپل یہ میرا لیپس ہیں تو لیپس لیپس کے یہاں پر والا جو حصہ ہوگا وہاں پر انفلامیشن ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں چلیوسیز اور اس کے بعد ٹانگ میں اگر انفلامیشن ہو جائے اس کو کہتے ہیں گلوسائٹس کورنیل وسکولاریزیشن ہو جاتی ہے یہ کورنیاں یہ کورنیاں ہوتی ہے بلکل آگے اس کے آگے بلڈ ایسلز اکٹھا ہونے شروع ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں کورنیل وسکولایزیشن اور یہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے ویٹمین بی ٹو کی کمی کی وجہ سے اور سہادہ ٹیل میں میں جانا نہیں چاہتا ہاں آپ کو سمجھا جائے گیا آگئی ہوگی اس کے بعد ہم آجاتے ہیں ویٹمین بی تھیری کی طرف vitamin b3 کیا ہوتا ہے دیکھیں جی vitamin b3 کا دوسرا نام ہوتا ہے جی بالکل conjunctivitis ہو سکتا ہے vitamin b3 کا جو دوسرا نام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نائسنگ سمجھا رہی ہے اور اس کے بعد vitamin b3 جو ہوتا ہے جہاں پر آپ نے دیکھنا ہے nad nad plus اب دیکھو گے fad fmn وہاں پر اپنے vitamin b2 کا سوچنا ہے جہاں پر آپ دیکھو گے nad nad plus وہاں پر اپنے directly سوچنا ہے vitamin b3 کا اب یہ vitamin b3 جو ہوتا ہے نائسنگ جو ہوتا ہے nad nad plus جو ہوتا ہے اس میں کو فیکٹرز کے طور پر رولتہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ vitamin b اس میں بہت زیادہ ہے یہ important رولتہ ہوتا ہے جہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ dehydrogenase کی بات ہو رہی ہے وہاں پر nad nadh میں change ہو رہا ہوتا ہے سمجھا رہے یہ کس میں چینڈ ہو رہا ہوتا ہے nadh میں جہاں پر بھی dehydrogenase کی بات ہوگی تو جتنے بھی dehydrogenase reactions ہوتے ہیں اس میں vitamin b3 بہت زیادہ important رولتہ کرتا ہے یہ آپ کو لازمی بتاؤ اس کے لئے میں آپ کو example دیتا ہوں دیکھیں ہم جاتے ہیں ایک بار electron transport chain میں electron transport chain کیا کیا حساب ہے اس وجہ سے یہ چیزیں انشاءاللہ ہم metabolism کل سے شروع کریں گے آپ کو سارا detail میں پتا چلے گا کہ جناب آپ نے vitamin پڑھ رہے آپ کو detail میں پتا چلے گا ہاں یہ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا ٹھیک ہے اس وجہ سے میں آپ کو یہ ساری detail میں باتیں میں بتاتا رہا ہوں دیکھیں for example یہ کیا ہے alpha keto gluteride dehydrogenase اس میں کیا ہوا یہ NADH آ رہا ہے یہ NADH آ رہا ہے سمجھا رہی ہے اس کے بعد دیکھو یہ NADH آ رہا ہے تو یہ یہاں پر بھی جس جگہ پر بھی NADH ہو گئے وہاں پر vitamin b3 ہوگا آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اگر vitamin b3 نہیں ہوگا تو NADH نہیں ہوگا جب NADH نہیں ہوگا تو TCS cycle نہیں چلے گا سمپل سی بات ہے ادھر دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سمپل یاد اس طرح ہونا چاہیے آپ دیکھیں ایک منٹ اور اس کے بعد آپ کو بلکہ یہ والا پوائنٹ بات میں بتا دوں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد آ جاتا ہے vitamin b3 والی یہ بات میں نے بتا دی اس کے بعد آگے آتے ہیں vitamin b3 کا ادھر لکھا کیا ہوا vitamin b3 کو جو ایکٹیو کرتے ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں constituted NADH سمجھا رہی ہے سمپل سی بات ہے آپ کو بتا ہونا چاہیے کیا میں نے بتا ہی ہے اس کے بعد آتا ہے drive from the treptophane یہ drive کس سے ہوتا ہے treptophane سے drive ہوتی ہیں since it's required vitamin b2 and b6 آپ کے پاس جو vitamin b3 ہوتا ہے یہ بنتا کس سے ہے vitamin b2 سے vitamin b6 سے اگر vitamin b2 نہیں ہوگا تو vitamin b3 کی کمی ہوگا اور اگر vitamin b6 بھی نہیں ہوگا تو vitamin b3 کی کمی ہوگا اور اگر treptophane نہیں ہوگا تو پھر بھی vitamin b6 کی b3 کی کمی ہوگی اس پر use to treat dyslipidemia یہ آپ کا ایسا vitamin ہوتا ہے جو کہ جس بندے میں fat کا level زیادہ ہوتا ہے اس میں treat کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے dyslipidemia lower vldl vldl جو ہوتا ہے یہ آپ کا گندہ لیپرد ہوتا ہے اور rises hdl hdl جو ہوتا ہے high density لیپرد یہ آپ کا بہت اچھا لیپرد ہوتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کے جس میں صرف ایک اچھا لیپرد ہے جس کو کہتے ہیں hdl یہ آپ کو پتا ہو اس کے بعد آپ کا آجاتہ ہے جناب اس کی کمی کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے deficiency کمی جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے glositis ہو سکتا ہے severe deficiency lead to plagura plagura ہوتا ہے plagura ہوتا ہے جناب یہ basic heart nerve disease یہ heart nerve disease کا نام اسے نے لکھا ہوا اب heart nerve disease ہوتا ہے دیکھیں heart nerve disease جو ہوتا ہے یہ high density liپرد جی بالکل یہ heart nerve disease جو ہوتی ہے یہ جناب آپ کی ایک ریسیسیو ڈیزیز ہوتی ہے اور اس کے رف سکین رف سکین والی مجھے یہ والی ٹھیک ہے اس کے بعد heart nerve disease ہوتا ہے دیکھیں heart nerve disease کا basic کام یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی انٹسٹائن سے absorption کو روک دیتا ہے اور آپ کی kidney سے reabsorption کو روک دیتا ہے دیکھیں اس کے بعد دیکھیں سیمپل سی بات ہے کہ اگر میں نے کچھ بھی ایمانویسٹ استعمال کیا ایمانویسٹ کون سا تھا ٹریکٹوفان والے نیوٹرل ایمانویسٹ سے وہ میں نے خوراک کھائی اب وہ خوراک کھا لی وہ میرے کہاں گئی میدے میں چلے گی انٹسٹائن میں اب انٹسٹائن سے وہ absorb ہی نہیں ہو رہی سہی طرح اب جب وہ سہی طرح بلڈ میں نہیں جاری تو اس کا مطلب ہے کہ ٹریکٹوفان کی کمی ہوگی جب ٹریکٹوفان کی کمی ہوگی کیونکہ ٹریکٹوفان جو ہوتا ہے وہ ٹریکٹوفان خود دی کام میں تو ٹریکٹوفان کام ایکٹیو ہوگا اور رہی سہی کسر جو ہوتی کڈنی میں نکل جاتی کڈنی میں طرف جو حصہ ہمارا جاتا ہے ٹریکٹوفان اس میں سے اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ آپ کے جو کنی کام ہوتا ہے ری ایبزورپشن کرنا اس میں جب بلڈ میں دوبارہ ری ایبزورپشن مطلب دوبارہ لے کر آنا سمجھا رہی بلڈ میں اب دیکھیں ایمائنو ایسر جو ہوگی ری کم ہو جائے اور جب بلڈ میں لیول کم ہوگا جی اس کی طرف آتا ہوں اور اس کے بعد دی تی 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 کاؤز کرواتے اگر کوئی بھی ایسا پیشنٹ آتا اس میں آپ دیکھتے درما ٹائٹس دیکھتے ہو اس میں دی مطلب اس میں دیکھتے اس کو یاد نہیں رہتا وہ بھول جاتا ہے اور اس میں دی دیکھتے ہو اس تین طرح کے سیمٹم سمجھ جا رہی ہے اور اس کے بعد جناب آپ نارمل چیک کرتے ہو اس میں ٹریپٹو فان کی کمی ہے یا پھر آپ یہ دیکھتے ہو کہ ویٹامن بی ٹو کی کمی ہے تو آپ نے دیریکٹ کی طرف جانا ویٹامن بی تیری کی کمی کی طرف جانا ٹھیک ہے اور اس کی ورہ سے جو ڈیزیز ہوتی ہے یہ بہت زیادہ مطلب کہ اس کا بھی جیسے آپ جا رہا ہے نا تاؤون ایک ڈیزیز آپ سنتے ہو تو پلیگرہ سے بہت زیادہ دیت ہوئی تھی پلیگرہ باتیں لکھیں ہوئی آپ کو پتا ہو چاہی ہے دیکھیں کیا لکھا ہو ہے یعنی کہ دائی کرواتی ہے دائی کرواتی اور اس کے بعد بندگی آتی ہے یعنی کہ جتنا زیادہ سن کے اوپر بیٹھے ہوں زیادہ سیمٹمز زیادہ ہوں گے یہ وحی والی بات ہے آپ کو پتا دی چاہیے میں نے بتا دیا اس کے بعد آپ کا عادت ہے فیشل فلشنگ فیشل فلشنگ کس کی ورس ہوتی آپ کو لازمی پتا ہو چاہیے وہ پوچھتے ہیں کہ جناب فیشل فلشنگ کس یعنی کہ اس بی تیری ویٹیمن نہیں ہے بی تیری ویٹیمن میں آتا ٹیبلٹس میں نکلتی ہے اس کے بعد آتا ہے پروسٹا گلینڈن اس کو کرتا ہے اس کے بعد کہ آپ پروسٹا گلینڈن کو بلوک کرتی سمجھ رہی ہے اور فیشل فلشنگ کس کی ورشنگ پروسٹا گلینڈن سے جب ہم پروسٹا گلینڈن نہیں ہوگا تو آپ فیشل فلشنگ نہیں ہوگا اور اس کی وجہ سے ویٹمین بی تھی جو ہوتا ہے اگر جب آپ ایسپرین یوز کرتے ہو تو یہ جناب آپ کلیر ہونا چاہیے تو یہ کرواتا ہے اس کے بعد آجاتے ہیں ویٹمین بی فائیو اتنا زیادہ ایمپورٹن نہیں ہے اس میں آپ کو چیزیں بات ایمپورٹن ہونی چاہیے وہ آپ یہ پتہ ہونے چاہیے کہ یہ ہر طرح کی میٹابلزم کرواتا ہے لیکن یہ کاربو ہائیڈریز پروٹین اور لپرسین کی میٹابلزم کرواتا ہے ویٹمین بی فائیو بی فائیو مطلب پینت تھونک سمجھ یہ اس وجہ سے فائیو آر ہے ویٹمین بی فائیو جو ہوتا ہے یہ جناب آپ کا الرجی میں بہت زیادہ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ آپ کارٹی سول کے لیول کو زیادہ کر دیتا ہے دیکھیں ویٹمین بی فائیو سٹیمولیٹی اڈرین گلین سول سمجھ یہ بات آپ پتا ہونا چاہیے جناب وہ کون سا ویٹمین ہوتا ہے جو اڈرین گلین کی اوپر ایفیکٹ کرتا ہے تو آپ کو ڈریکٹ پتا ہو کہ وہ کون سا ویٹمین بی فائیو سمجھ بی ایفیکٹ ہوتی سمجھ رہی ہوتا ہوتا ہے اس کے بعد یہ کرواتے ہیں ڈی کاربوکسیلیشن ڈیاکشن میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو کلاس میں بتا چکا ہوں جس میں کاربن ڈاکسائیڈ ریاکشن سے باہر نکلے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد گلائکوجن کی فاسفور آئیلیز یعنی کہ گلائکوجن کی بریکڈون کروا کے اس کو گلوکوز میں چینج کروانا یہ بھی اس کا کام ہوتا ہے سیسٹو تھائنین ہیم نیاسین ہسٹامین نیورو ٹرانس میٹر انکلوڈنگ سیروٹرنین اپین ایفرین نار اپین ایفرین ڈوپامین اور گابا آپ کو سیمپل سی بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہویا ہے کیا چیز کا دیکھیں آپ کا جو ویٹامن بی فائیو ہے اور ساری ویٹامن بی سکس ہے ویٹامن بی سکس جو ہوتا ہے یہ آپ کے ہیم کی سنسیز میں رول ادا کرتا ہے اور اس کے بعد جناب ویٹامن بی سکس جو ہوتا ہے یہ جناب آپ کے ہسٹامین جو ہوتی ہے اس میں اور اس کے بعد نیورو ٹرانس میٹر جو ہوتے ہیں اپین ایفرین ہو گیا ڈوپامین ہو گیا گابا ہو گیا یہ سارے جتنے بھی نیورو ٹرانس میٹر ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہو کہ ویٹامن بی سکس جو ہوتا ہے یہ جناب آپ کے دی کاربوکسیلیشن ریاکشنز اس میں رول ادا کرتا ڈی کارب اکسیلیشن ریاکشنز وہ ہوتے ہیں جن میں کاربن ڈاکسائیڈر جسم سے ہمارے ریاکشنز کے درمیان باہر نکل ہو جس میں کہ میں نے اگزیمپلز بھی دی تھی جو ہوتا ہے وہ والے ریاکشنز کرواتا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے ویٹامن بی سکس کی وجہ سے جب ہم ہیم کی کمی ہو گئی سمجھاری کیا ہو گئی ہیم کی کمی ہو گئی تو سمپل بات یہ ہے کہ آپ کا ہیم Mong obon کی کمی ہوگی یعنی کہ glopin بڑھ گیا ہیم کیا کم ہو گیا آپ کا ریڈبل سرس کیسے اس میں گوڑک کی کمی ہو گی تو آپ کو کوئی سیڈگرو بلاسٹک انیمیا ہوتا ہوں کہ کیوں سیٹرو بلاسٹیک انیمیا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کی وجہ سے ویٹامن بی سیکس جو ہوتا ہے اس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے جناب آپ کو سیٹرو بلاسٹیک انیمیا تو اگر ہومو سسٹین کا لیول بڑھ جاتا ہے کیسے ہومو سسٹین کا لیول بڑھ جاتا ہے وہ بھی میں نے ڈیٹیل میں بتایا تھا دیکھیں جو سکسینائل کوئے جو ہوتا ہے نا سمجھا ہے یہ سکسینائل کوئے ابھی آپ کا بس اتنا پتا ہو کیونکہ آگے جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ آپ کا سکسینائل کوئے جو ہوتا ہے یہ آگے چینج ہوتا ہے ہیم میں اگر سکسینائل کوئے ہیم میں چینج نہیں ہوگا تو سکسینائل کوئے کا لیول بڑھ جائے گا سمجھا رہی ہے اور ہومو سسٹین کا لیول بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں ایک اور بہت زیادہ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کا ہومو سسٹین ہوتا ہے سوری سکسینل کوئی نہیں ہوموسیسٹین کی بات میں نے کرنی تھی ہوموسیسٹین جو ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس لیول بلڈ میں بڑھ جائے گا جب ہوموسسٹین کا لیول بلڈ میں بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے کلوڈ بنتا ہے سمجھا رہی ہے جب ہماری بلڈ ویسل میں کلوڈ بان جائے گا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا سیمپل سی وجہ بات ہے دیتھ ہو جائے گی کلوڈ کی وجہ سے اور کیا ہونا ہے اچھا یہ ہو گیا جناب اور اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے جناب باقی یہی پوائنٹ ہے ہاں ایک آپ ایم سی کو زاتا ہے جناب ویٹیمن بی سکس میں اگر کوئی بندہ فار اگزمپل کون سی ٹیبلٹ کی وجہ سے ویٹیمن بی سکس کی کمی ہو سکتی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج سو نایازائیڈ کی کمی کے یوزر سے سمجھا رہی ہے اگر آپ آج سو نایازائیڈ کی ٹیبلٹ لے رہے ہو تو اس سے جناب آپ کو ویٹیمن بی سکس کی کمی ہو سکتی ہے ٹھیک ہو گیا اور ویٹیمن بی سکس کی وجہ سے جناب آپ کے پاؤں میں آپ کے آپ کے ہاتھوں میں ٹنگلنگ ہونا نامنیس ہونا ھیریٹی بیلٹی ہونا یہ ساری سنسیشن آنا چلو ہوتے ہیں تو یہ ہو گا تھا جناب آپ کا ویٹیمن بی سکس اب ہم آتے ہیں ویٹیمن بی سیمن کی طرف کے ویٹیمن بی سیمن کیا ہوتا ہے دیکھیں ویٹیمن بی سیمن جو ہوتا ہے وہ آپ کا کاربوکسیلیشن ریاکشن کرواتا ہے یہ کاربوکسیلیشن کیا کرواتا ہے کاربوکسیلیشن ریاکشن کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یہ کاربن ایک ایڈ کرتا ہے سمجھا رہی ہے آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے ویٹامن بی سیون جو ہوتا ہے اس کو بیوٹین بھی کہتے ہیں اور یہ سکین کے لیے بھی ویسے ہیرز کے لیے بھی موسیلی یوز کرتے ہیں لوگ سکین کے لیے بھی یوز کرتے ہیں لیکن ہم ریاکشن کے طرف آتے ہیں کہ یہ کیسے کاربوکسیلیشن ریاکشن کرواتے ہیں دیکھیں آپ کا ایسی ٹائل کوئی ہے جو ہے نا مطلب کہ ایسی ٹائل کوئی جو ہوتا ہے اس میں ہوتی ہیں دو کاربن سمجھا رہی ہے اور ایسی ٹائل کوئی جو ہوتا ہے یہ چینج اگر ہو جائے گا جناب ابھی میں آپ کچھ پوائنٹ سے بلکہ ادھر سے دکھاتا ہوں دیکھو پائرویٹ یہ پائرویٹ ہے پائرویٹ میں کتنی کاربن دی تین پائرویٹ آگئے اگر چینج ہو جائے اگزالو ایسی ٹائٹ میں اگزالو ایسی ٹیٹ میں کتنی کاربن دی چار اور یہ پیرویٹ کاربوکسیلیشن کربوکسیلیشن کا مطلب کیا جاتا ہے کاربن استعمال ہو رہی ہے پائرویٹ اگزالو ایسی ٹائٹ میں چینج ہو جائے تین کاربن چونگو چار کاربن اور یہ پروس ست جاتا ہے گلوکونیو جینسیز میں میں بتا چکا ہوں آپ کو اسی ٹائل کوے کاربکسلیز اسی ٹائل کوئے کاربکسلیز کیا ہوتا ہے دو کاربکن اس میں ہوتی ہو یہ قسمی جنوب gettinないakuے میں یہ غاب رہتی ہے فیٹی ایسری کی سنسیز میں اس کے بعد پرپیونال کوے کاربکسلیز یہ پرپیونال کوے کاربکسلیز جو ہوتا ہے یہ چنوарищ جو ہوتا ہے م крутائل میلونال کوے جو ہوتا ہے یہ جناب آپ کا اور چینج ہوتی ہے اس میں رول ادا کرتا ہوتا ہے اس کی خطائق ہے سے کیا ہوتا ہے ڈرما ٹائٹس ہو سکتا ہے لپیزیا ہو سکتا ہے انٹرائٹس ہو سکتا ہے کال بھئی انٹی بیوٹک یوز اکسیسیو انجیشن رائک یہ رائک کا کیا مطلب ہوتا ہے یہاں پر ایک پورٹ ہوتی ہے جو ہوتی نا انڈے کا وائٹ پارٹ اس کو کہتے ہیں اس میں ہوتی ہے ایویڈین ایویڈین کی ہوتی ہے یہ اس کی ابزورپشن کو روک دیتی ہے بیٹر منزی سیون کی جب ابزورپشن رک جائے گی تو ویٹیمن بی سیون کا لیول جو بلیڈ میں کم ہو جائے گا سمجھا رہی ہے جیسے ہی ویٹیمن بی سیون کا بلیڈ میں لیول کم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ویٹیمن بی سیون کی ابزورپشن کم ہو گیا اور کاربوکس ریلیشن ریکشن جو ہوں گے وہ سیتنا کام نہیں کریں گے اس کے بعد آپ کہا جاتا ہے ویٹیمن بی نائن ویٹیمن بی نائن کا کام کیا ہوتا ہے دیکھیں ویٹیمن بی نائن کو ابھی میں ادھر پکچر کی طرف آتا ہوں بلکہ ادھر ایک بار دکھاتا ہوں ویٹیمن بی نائن جو ہے یہ جناب آپ کا کنورٹی ٹو ٹیٹرہ ہیڈرو فلیٹ یعنی کہ ویٹیمن بی نائن جو ہوتا ہے اس کی جو ایکٹیف فارم ہوتی ہے وہ ٹیٹرہ ہیڈرو فلیٹ ہوتی ہے سمجھا رہی ہے اور کوئنزائم وان کاربنر ٹرانسفر اس کے بعد میتھائیلیشن اس میں کیا ہوتا ہے میتھائیلیشن ریاکشنز ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے بعد یہ دی اینے اور آرنے کی سنسز میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے بلکہ ایک بار ادھر آ جائیں دیکھیں فاری زمپل یہ میتھائیل ٹیٹرہ ہیڈرو فلیٹ ہے نا سمجھا رہی ہے یہ میتھائیل ٹیٹرہ ہیڈرو فلیٹ جو ہے یہ چینج کس میں ہو رہا ہے ٹیٹرہ ہیڈرو فلیٹ میں میں کس میں چینج ہوتا ہے میتھائیل میں سمجھا رہی ہے اور اگر ہموسیسٹین میتھائیل میں کیوں چینج ہوتی ہے کیونکہ یہ ٹیٹرہ ہیڈرو فلیٹ میں سے جو میتھائیل گروپ ہوتا ہے وہ ویٹامن بی ٹویل کے ساتھ لگ جاتا ہے سمجھا ہی کی نہیں فاری زمپل دوبارہ بتاتا ہوں ٹیٹرہ ہیڈرو فلیٹ میں سے یہ میتھائیل جو ہوتا ہے یہ جناب میتھائیل جا کر سیپرٹ ہو کر یہ ویٹامن بی ٹویل کے ساتھ لگ جاتا ہے اور اس وجہ سے یہ ایکٹیو قسم میں ہو جاتا ہے ٹیٹرہ ہیڈرو فلیٹ میں سے اور ویٹامن بی ٹویل اور میتھائل جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اس وجہ سے اس کا نام ہوتا ہے میتھائل کو بال میں یہ جو میتھائل ہوتا ہے یہ جناب آپ کا ہوموسسٹین سے میتھونین میں چینج ہوتا ہے میتھونین میں کیوں چینج ہوتا ہے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے میتھائل گروپ لگ جاتا ہے اس کے ساتھ جو ویٹامن بی ٹویلو کی ادھر سے ریموو ہوگا اس کے ساتھ لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ کیا بناتا ہے میتھونین بنا دیتا ہے اب دیکھیں اگر فار ایسیمپل ویٹامن بی ٹویلو کی کمی ہوگی تو یہ میتھائل بنے گا نہیں بنے گا جب میتھائل نہیں بنے گا تو کیا ہوموسیسٹین میتھونین میں بنے گی نہیں بنے گی جب ہوموسیسٹین میتھونین میں نہیں بنے گی تو ہوموسیسٹین کا لیول بلڈ میں بڑھ جائے گا جب homo system کا level blood میں بڑھ گیا تو کیا ہوگا آپ کا clot بنے گی جب clot بنے گا تو اس کی وجہ سے کہا ہوگا death ہوگی جیسا کہ میں نے بتایا کہ vitamin b9 اور vitamin b12 دونوں جو ہوتے ہیں وہ کرواتے RNA اور DNA کی synthesis کرواتے ہیں اور RNA DNA اور کیا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں cell division کرواتے ہوتے ہیں جب DNA اور RNA کی کمی ہوگی تو cell division ہوگی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ for example اگر یہ cell اتنا ہے تو یہ normal کس میں چھوٹوں cell میں divide ہوگا لیکن اس میں اس طرح نہیں ہوتا cell جو ہوتا ہے وہ ستنا divide نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے کانیمی ہو جاتا ہے جس کو کہتا ہے مگیلو بلاسٹی کانیمی ہے یعنی کہ بڑے سائز کانیمی ہے کیوں کیونکہ vitamin b9 اور vitamin b12 جو ہوتے ہیں وہ کیا کرواتے ہیں آپ کو سیمپل سی بات ہے وہ آپ کو مطلب کہ cell division کرواتے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس میں کیا ہوتا ہے vitamin b9 جو ہوتے ہیں جس کو tetrahydroflate کہا جاتے ہیں یہ بہت ضروری vitamins ہوتے ہیں جب pregnant lady ہوتی ہے pregnant female میں اگر vitamin b9 جو ہوتے ہیں six month تک mostly دیے جاتے ہیں جو female ہے اس کو دیے جائیں اور اس کا جو بچہ ہوتا ہے وہ normal پیدا ہوتا ہے سمجھا رہی ہے اگر آپ tetrahydroflate یعنی کہ vitamin b9 کے vitamin نہیں دیں گے تو اب جو بچہ ہوگا وہ abnormal پیدا ہوگا اور اس کی وجہ سے کونسا ڈیفیکٹ ہوگا neural tube ڈیفیکٹ ہوگا spina by fida ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس میں پوچھا رہا سکتا ہے کہ کس vitamin کی کمی کے وجہ سے spina by fida ہو سکتا ہے تو آپ نے بتانا ہے vitamin b9 کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے گلوسائٹس ہو جاتا ہے گلوسائٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ٹانگ ہوتی ہے اس میں inflammation ہو جاتی ہے باقی neural یہ vitamin b9 جو ہوتا ہے اس میں صرف اور صرف neural tube ڈیفیکٹ کا تعلق آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ homocysteen کے لیول بڑھنے کا اور میگیلو بلاسٹک انیمیا کا اور neurological symptom کوئی بھی نہیں آتا سمجھا رہی ہے آپ کو بات ہمیشہ اپنے mind بلکھنی چاہیے کہ vitamin b9 کا neuron کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور vitamin b9 جو ہوتا ہے یہ سبزیوں سے حاصل ہوتا ہے اس کا اور کوئی بھی source نہیں ہے یہ صرف اور صرف بات تھی اس کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے بعد آ جاتا ہے vitamin b12 یہی چیزیں بتائی گئی ہوں گی بلکہ میں دوبارہ ایک پر بتا دیتا ہوں اس نے کیا لکھا ہوگا ہے دیکھیں یہاں تک تھے جب DNA RNA نہیں ہوتی جب division نہیں ہوتی تو مگیلو بلاسٹک انیمیا hyper segmented polymarfo nuclear کیونکہ ڈیویجن نہیں ہوتی زیادہ segment glositis no neurological symptom as opposed to vitamin b12 deficiency labs homocysteen کا لیول بڑا ہوتا ہے اور methylmalonic acid نارمل ہوتا ہے اس میں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ methylmalonic acid کیا ہوتا ہے most common vitamin deficiency in united state ہوتا ہے found in leafy vegetables کس میں ہوتا ہے اس کا تیری سے چار مند تک یہ سٹور ہوتا ہے یہ اس نے بات کی ہوئی ہے ڈیفیشنسی can be caused by the severe several drugs آپ ان کا نام کو پتا ہونا چاہیے دیرتا کے جناف fentoin یوز کرتا رہا ہے sulfonamide یوز کرتا ہے methotrexit یوز کرتا رہا ہے اور اس کو کون سے vitamin کی کمی ہوگی تو آپ نے آنکھیں بند کر کے vitamin b9 کا نام لگا دینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد supplementary mental folic acid at least کیا اس نے لکھا ہوا ہے جناب at least one month prior to conception یعنی کہ delivery سے تقریباً ایک منت پہلے تو لازمی کام آپ کو vitamin b9 use کرنے چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم آتے ہیں vitamin b12 کی طرف vitamin b12 کیا ہوتا ہے یار ایک بار سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں پہلے یہ بتا دو سر کے اوپر سے باتیں تو نہیں گزر لیں اوکے جی وہ آپ لوگوں کیونکہ اس ورے سے آ رہی ہے کیونکہ آپ لوگ کلاس لے لی ہیں تو اس ورے سے وہ میں نے کافی زیادہ ڈیٹیل میں ڈیسکس کیا ہوگا اور ہمارے پاس اپنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو زیادہ ٹائم دیں اوکے جی ٹھیک ہوگا اگر زیادہ آ رہی ہے تو اوکے اب ہم آتے ہیں vitamin b12 کی طرف vitamin b12 آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جناب مثائل ملونی کی بات ہوتی ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے اب ہم فیل ہو رہا ہے کہ کچھ بڑا رہے ہیں ٹھیک ہوگا جناب اوکے جی اب ہم آتے ہیں thank you so much جناب اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے اب دیکھیں vitamin b12 کا نام کیا ہوتا ہے دیکھیں میں نے کیا کہا تھا کہ یہ tetrahydroflate کو کس میں چینج کرتا ہے مثائل tetrahydroflate کو کس میں چینج کرتا ہے tetrahydroflate میں تو یہ methyl جو گروپ ہوگا یہ کس میں لگ جائے گا vitamin b12 کے ساتھ تو اس کا نام کیا برہا تھا methyl کبال میں بن جاتا ہے اس وجہ سے اب دیکھیں اگر vitamin b12 نہیں ہوگا تو کیا tetrahydroflate مثائل tetrahydroflate اس کی ایکٹیف فور میں چینج ہوگا نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے کہ vitamin b9 ایکٹیف نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں ہے vitamin b12 بھی نہیں ہے اگر vitamin b12 کی کمی ہو جائے گی تو آپ کا vitamin b9 کی کمی بھی automatically ہو جائے گی اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ vitamin b12 جو ہوتا ہے یہ جناب آپ کا homocysteine کو methionine میں چینج کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اگر vitamin b12 کی کمی ہو گئی تو آپ کا homocysteine جو ہوگا وہ methionine میں چینج نہیں ہوگا اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا homocysteine کا level blood میں بڑھ جائے گا جو homocysteine کا level blood میں بڑھ گیا تو کیا ہوگا سمپل سی بات ہے homocysteine کا level blood میں بڑھنے کی وجہ سے cloreٹ ہوگا cloreٹ کی وجہ سے یعنی کہ heart attack ہونے کے چانسی جو ہوں گے سمپل سی بات ٹھیک ہوگا اس کے بعد آ جاتا ہے جناب vitamin b12 جو ہوتا ہے یہاں پر ایک چیز آپ کو میں دکھاتا ہوں methyl melonic melanoyl coae یہ methyl melonic coae جو ہوتا ہے یہ چینج ہو سکسینائل coae میں اور یہ اس میں کون دردہ کار رہتا ہے vitamin b12 سمجھا رہی ہے اور اگر vitamin b12 کی کمی ہو جائے گی تو methyl melonic coae جو ہوگا وہ سکسینائل coae میں چینج نہیں ہوگا ٹھیک ہو کیا آپ دیکھیں میں یہ کیا کہا تھا کہ سکسینائل coae جو ہوتا ہے وہ ہی میں چینج ہوتا ہے with the help of the b6 اگر b6 نہیں ہوگا تو سکسینائل کوئے جو ہوتا وہ ہی میں چینج نہیں ہوتا پیچھے کی طرف b6 کی طرف سوچو جو میں میں بتائی تھی بات اور یہ homocysteine cysteine میں چینج ہوتا ہے with the help of the vitamin b6 اگر vitamin b6 کی کمی ہوگی تو کیا ہوگا homocysteine cysteine میں چین نہیں ہوگا homocysteine کا لیول بڑھ جائے گا مطلب کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے vitamins میں homocysteine کا لیول بڑھتا ہے vitamin b6 میں بڑھ سکتا ہے vitamin b9 میں بڑھ سکتا ہے vitamin b12 میں بڑھ سکتا ہے ایسے vitamin جس میں homocysteine کا لیول بڑھتا ہے اس کے بعد آئے جاتا ہے methyl melanol coi vitamin b12 جو ہوتا ہے مثال melanol coi اس کی وجہ سے جناب myelin sheath وہ effect for example یہ nerve ہے جب myelin sheath nerve disturb ہو جائے گی تو آپ سارے message ہوگا disturb ہو جائے گا اس کی وجہ سے جناب آپ ascending track descending track ascending track یہ ہوتا ہے sensory information جو جا رہی ہوتی میرے یہاں پر مکھی بیٹھ ہوئی ہے تو میرے دماغ کی طرف میسج جائے گا یہاں پر ایڈیٹیشن ہو رہی اور کوئی چیز بیٹھ ہوئی ہے تو جو جا رہا ہے میسج اس کو ascending method اور اس کے بعد میں دوسرے اپنے ہاتھ کا استعمال کرتا ہوں اور مکھی ہمارے جناب ایزا opposite response میں نکلے گا یعنی کہ ہمارا action صحیح طرح ہوگا تو آپ کو پتا ہونا چاہئے کہ اور جو میسج آپ دماغ سے آپ کا spinal کی طرف آ رہا ہوتا اس ہوگی اس کے ترچ temperature position یہ چیزیں سارے ڈسکرس ہوں گے اس کے بعد ہم کو پتا ہے ویٹیمن بی ٹویل جو ہوتا ہے یہ بھی جناب آپ کا رن ای کی سنسی میں بہت زیادہ روڑ ادا کرتا جب ویٹی ای ای نی نہیں بنے گا سیل ویجن نہیں ہوگی تو میں نے اس کو چوئنگ کر رہا ہوں اس کے بعد جو سلیوری گلینڈ ہوتا ہے اس میں ایک انزائم ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے آر بائنڈر اور ویٹیمن بی ٹویل دونوں مل جاتے ہیں اور مل کر میرے سٹومک میں آگئے جیسے سٹومک میں آئے تو وہاں پر جناب پینکری آز سے ایک انزائم ریلیز ہوتا جس کو کہتے پروٹی از انزائم یہ اس طرح کرتا ہے ویٹیمن بی ٹویل کو آپ سپرٹ کر دیتا ہے آر بائنڈر سے سمجھ رہی اور آپ پرائیٹل سیل ہوتا سٹومک کے اندر وہاں جناب انٹرنزک فیکٹر کو ریلیز بلڈ میں آ جاتے ٹھیک ہے اب دیکھیں فار اگر کسی بندے کو پینکری آز کی کوئی ڈیزیز ہے تو کیا پروٹی از سی نہیں ہوگا تو اس کا نتیجے میں کیا ہوگا کہ آپ جو 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 سی ترنہ سیپرٹ نہیں ہوگا جب سیپرٹ نہیں ہوگا تو آپ کوئی ایسی ڈیزیز ہے فار ایسی ڈیزیز ہوتی ہے جو آپ کو انٹرس انفیکشن کروا دیتا ہے جس کی وجہ سے جناب آپ پریٹر سیلز ہوتے 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 انٹرنز فیکٹر نہیں ہوگا تو آپ انٹرنز فیکٹر سیلز نہیں ہوگا جب ویٹامین بی ٹوال کے ساتھ ملا نہیں تو کیا ہوگا وہ آپ کے ایلیم میں صحیح طرح نہیں ہوگا اگر ایک بندہ ہے جب ایلیم کے ساتھ جائے گا وہ پارٹ نہیں جائے کیونکہ اگر کسی بندے میں ایلیم کو ہی کٹ کر دیا گیا تو کیا ہوگا وہ بھی صحیح طرح نہیں ہوگا جب ایلیم میں ایلیم کٹ ہو گیا ایلیم سے ہی ابسورپشن ہوتی ہے تو اس کی کیا ہوگی کمی ہو جائے اور کچھ سیمپل بات اگر بندہ ویجیٹیرین ہے وہ میٹ وغیر ایسی چیزیں بلکل نہیں کھاتا اس میں بھی کمی ہو سکتی تو یہی ساری بات جو آپ کو رکھنی چاہیے اس کے ریلیٹیڈی ویٹام ویٹوال کے کوششن آگی اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا اس کے بعد میں اس کو سارا اکسپلین کر دیتا ہوں جو بات میں بتائی ہوئی ہیں دیکھیں کو فیکٹر فردہ میتھونین وہ پتا ہے کیونکہ ہوم اسیسٹین کو میتھونین میں چینج کرتا ہے میتھائیل گروپ یہ بھی پتا ہے میتھائیل گروپ والا میتھائیل میلانیل کو میوٹیز یہ بھی آپ کو پتا ہے کیونکہ یہ اس میں رول ادا کرتا ہے سیمپل سی بات کیوں کیونکہ پرستیزیا سب ایکیوٹ کمبائن ڈیجنریشن نفس ڈیمج کیونکہ آپ کا یہ میتھائیل میلونی کے سر لیول بڑھ جاتا ہے اس کے بعد کورٹیکو سپائنل ٹریک جو ہوتا ہے یہ موٹر پاتھ ہو ہوتا ہے جو آپ دماغ سے میسج آپ کہتے ہیں یہ پر پینسل پڑی ہے یہ پینسل پڑی ہے تو اس پینسل میں ایسے ہاتھ لگاتا ہوں ہاتھ میں لگایا اور مجھے تیمپریچر فیل ہوا کیا ہوا تیمپریچر مجھے لگا بہت گرم ہے جیسے گرم ہے تو یہ میسج جو اوپر کی طرف جا رہا ہے اس کو کہتا ہے سپائنو سپیری بیلل سمجھا دیئے اس کے بعد میں ایک دم پیچھے کر لیتا ہوں وہ جناب آپ کوٹیکس آپ کا پاتھ جو ہوتا ہے جو ریسپونس میں نکلتا آپ کی سمجھ جاگی ہوگی ٹھیک ہے کوٹیکس سپائنل ٹریک سپائنو سی ریبیل ٹریک ڈیو ٹو اب نورم میلن آپ کو میں بتایا کیا ہوتا ہے کیوں کیونکہ ہوموسیسٹین کیوں بڑھے گا ہوموسیسٹین میتھونین میں چین ہوگی میتھائیل میلون کیوں بڑھے گا میتھائیل میلون کوئی جو بڑھے گا اس میں زیادہ ڈسکس کرنے کی باتیں نہیں اس میں کیا لکھا ہوگی کی کمی ہو جائے کیوں کیونکہ ویٹیم بی ٹو کی کمی ہے تو ایکٹی فولی کی بنے گا سیمپل سی بات ہے اس کے بات یہاں پر جو بات لکھی ہوں بات چک ہوں بہت بہت زیادہ دیر تا کہ سٹوڑ ہوتا اس ویٹی بات 3 سے 4 سمجھ جائے اس کے بعد انٹرائٹائٹس 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 انٹرائٹس انٹرائٹس فیکٹر اور جس میں انٹرینجک فیکٹر کی کمی ہو جائے اگر ایک آپ کی ڈزیز ہوتی ہے جس کو کہتے پرنیش سنیمیا پرنیش انٹرائٹس 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 انیمیا گیسٹک بائی پاس یعنی کہ اگر بندے کا سٹومک کئی بیڑا کر رکھو گیا اپسنس آردہ ٹرمینل ایلیم ایلیم ہی نہیں ہے سردی کا ریسیکشن کون ڈیز ہو گیا انسوفیشن انٹیک ویجنیزم مگر بندہ ویجنیزم انٹی انٹی بوڈیز ڈائیگنوز ہردہ پرنیشیس انیمیز سیمپل سی بات یہ بتائی ہوئی ٹھیک ہو گیا یہ ساری ویٹیمن سی کی طرف آ جاتے ہیں کہ ویٹیمن سی کیا ہوتا ہے ویٹیمن سی بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ویٹیمن سی کی طرف آ رہے ہیں ویٹیمن سی جو ہوتا ہے یہ بھی جناب وارٹر سولیبل ویٹیمن سی ہوتا ہے یہ سیٹرس فروٹ میں پایا جاتا ہے آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے سیٹرس فروٹ ہو گیا ویٹیمن سی اور اس کے بعد آپ کو زبی بھائی بس کریں آج کے لیے نہیں یار بس دو پانچ سے چھ منٹ کیونکہ سارا جو کیا وہ سارا ریوائز ہو جائے پھر کسی بندے کے مائنڈ کے اوپر یہ بات نہ بس ہمارا ٹائم انشاءاللہ اتنی دیر میں سارا ہو جائے گا میں نے ڈیٹھ گھنٹے کی بات کی تھی بیس منٹ میں سارا کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے ویٹیمن سی کیا ہوتا ہے ویٹیمن سی جو ہوتا ہے یہ سیٹرس فروٹ سے حاصل ہوتا ہے ویٹیمن سی اس کا مین کام اس کا دوسرا نام ہے سکور بی کے سر ہوتا ہے اور آپ کو ویٹیمن سی کا یہ پتا ہونا چاہیے کہ جناب ویٹیمن سی ہے یعنی کہ سیٹرس فروٹ کی بات ہوگی یہ نا آپ کے کولاجین کی پروڈکشن میں رول عدا کرتا ہے کولاجین جو ہم کریں گے اس میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا ہائیڈروکسیلیشن کرواتا ہے کولاجین کی سمجھ آر یہ اگر ہائیڈروکسیلیشن نہیں ہوگی تو کولاجین کی سنسیز نہیں ہوگی آپ کو باس ابھی تک کتنا پتا ہونا چاہیے ویٹیمن سی جو ہوتا ہے وہ کولاجین کی کرواتا ہے سنسیز کرواتا ہے اور فی پلاس 3 جو ہوتا ہے اس کو فی پلاس 2 میں چینج کرتا ہے دیکھیں آئرن جو ہے نا وہ فی پلاس 2 میں یعنی کہ آپ کے بلاڈ کو لے کر چاہتی ہے اگر فی پلاس 2 نہیں بڑنے گا اور فی پلاس 3 ہی رہے گا تو آپ میں میتھامی گروبی نیمیا ہو جائے گا میتھامی گروبی نیمیا یعنی کہ فی پلاس 3 بڑھ جائے گا تو اگر ویٹامن سی ہم دیں گے تو فی پلاس 3 کس میں چینج ہوگا وہ فی پلاس 2 میں تو ہم دے سکتے ہیں کہ جس بندے میں میتھامی گروبی نیمیاenez اس کے ٹریٹمنٹ میں ہم یہ دے سکتے ہیں کیونکہ یہ ایفی پلاس 3 کو ایفی پلاس 2 میں چیز کرتا ہے سیمپل سی بات ہے اس کے بعد یہ واؤنڈ ہیلنگ میں رول ادا کرتا ہے اس کے بعد جناب اس کا انٹی اوکسیڈنٹ ہوتا ہے جتنا بھی میں نے کہا تھا کہ انٹی اوکسیڈنٹ جو بھی ہوگا وہ آپ کی سیل میبرین کی سنسیز کو برقرار رکھے گا فری ریڈیکل کی انجڈی کو نہیں ہونے دے گا اگر فار ایزیمپل دیکھیں انٹی اوکسیڈنٹ ویٹامن سی کی کمی ہوگی انٹی اوکسیڈیشن راپروسیس وہ کم ہو گیا آپ کا جو فری ریڈیکل جو ہیں وہ آپ کی سیل میبرین کے اوپر اٹیک کریں گے اس کی وجہ سے انیمیا ہو جائے گا ریڈپرسیس کی کمی ہوگی اور اس کی وجہ سے جو انیمیا ہو تو اس کو ہیمولائیٹی کا انیمیا ٹھیک ہو گیا اور اس کی وجہ سے بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ویٹامن سی کا تعلق بلیڈنگ کے ساتھ سیمپلی سی بات ہے یعنی کہ سب آسٹیور بلیڈنگ ہو جاتی ہے بونز کے ج جو نیچے وہاں پر بلیڈنگ ہوتی ہے آپ کے گم سے بلیڈنگ ہونا شروع جاتی ہے جس کو سکروی کہتے ہیں اس کے بعد ہیمارتوسیوس کہتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کہ ڈیفیشنسی کی ویراز ہوتی ہے آپ کو پتا ہونے جی ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جناب اگر ہم ایکسیس یوز کرتے ہیں وومیٹ آ گیا فٹیگا کا کیلشم اوزالیٹ اور اس کے بعد ہیمارتوسیز ہو سکتا ہے ہیمارتوسیز مطلب کیا ہوتا ہے آئرین کا لیول بڑھ جانے کی کیونکہ یہ آئرین کا لیول کو ہی تو چینج کرتی ہے ایفی پلاس 3 کو ایفی پلاس 2 میں چینج کرتی ہے تو آئرین کا لیول جب بڑھ جاتا ہے بلاڈک اندر تجھ کو کہتے ہیں ہیما کروماتوسیز تو یہی ساری چیزیں تھی ابھی میں بتاتا ہوں اور یہ دوپامین کو دیکھیں فاریز ایپل میں نے ایٹی اوکسیڈنٹ بتایا آلسوف سیلیٹ آئرین ابزورپشن سیمپل سی بات ہے ایفی پلاس 3 کو ایفی ٹو میں چینج کرتا ہے جس کی ویراز ابزورپشن سی بات آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد یہ جناب کوکس سیو ہیئرز یہ آپ کو پتا ہوئی ہے ہیمرج ویکنڈ ایمیون سسٹم نوزیا مومٹیو ڈائریا جناب کیلشم اگزر نیفروتیز اینکریز ایرین ٹاکسیسٹی اور کیا جاتا ہے جناب ہیما کروماتوسیس ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جناب آ رہتا ہے فاؤنڈ ان فروڈ ویجیٹیبلز پرونوز سکبوروی کیسر اس کے بعد انسلی ٹریٹمنٹ فاردہ میتھامی کلو بھی نہیں ہے یہ میں نے بتا چکا ہوں وی ویٹیمن ڈی ویٹیمن ڈی کے بارے میں تھوڑی سی باتیں میں بتاتا ہوں ویٹیمن ڈی جو ہوتا ہے یہ جناب یہ آپ کے اینیمل سے بھی حاصل ہو سکتا ہے آپ کے فروٹ سے بھی حاصل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جب اینیمل سے حاصل ہوگا تو اس کو کہتے ہیں کولے کالسی فیرول سمجھا رہی ہے جب فروٹ سے حاصل ہوگا تو اس کو کہتے ہیں اور پلانٹ سے پلانٹ سے جب حاصل ہوگا تو اس کو کہتے ہیں ایرگو کالسی فیرول ٹھیک ہے پلانٹ سے حاصل ہونے کو ایرگو کال سمائے دو سمائے دو بات اپنے لکھ لیں اب یہ دونو کالسیف رول جاتے ہیں جناب لیور کے اندر اور اس میں چاہتے ہیں ٹوہنٹی فائیو ہائیڈروکسی کالسیف رول میں یار اصل میں دوست آئے ہوں تو اس وجہ سے بیٹھ بھی کروا رہا ہوں صرف آپ لوگوں کی وجہ سے کہ چھلو ہو جائے اچھا جی جو ہوتا ہے مطلب کہ جو پلانٹ ہوتے ہیں وہاں پر کہتا ہے ایرگو کالسی فیرول اور جو اینیمر سے ہم یہ حاصل کرتے ہیں اس کو کہتا ہے کالسی فیرول سمجھا رہے کولے کالسی فیرول سمپلو کہہ لے آپ اب یہی چیزیں جاتی ہیں آپ کے لیور کے اندر جب لیور کے اندر جائے گا تو اس کو کہتے ہیں 25 ہیڈروکسی میں چینج ہو جائے کس میں چینج ہو جائے 25 ہیڈروکسی پہلے اس میں کوئی نہیں تھا ایسا سین 25 ہیڈروکسی کالسی فیرول اس کے بعد یہ 25 ہیڈروکسی کالسی فیرول سمجھا رہی ہے اور یہ جو 125 ہیڈروکسی کالسی فیرول ویٹامن ڈی 3 جو ہوتا ہے یہ جناب اس کی ایکٹیو فارم ہوتی ہے اور اس کو جو ایکٹیو کرتا وہاں پر کرنی کے اندرے کے انزائم ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے وان الفا ہیڈروکسی لیز انزائم سمجھا رہی ہے یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے وان الفا ہیڈروکسی لیز انزائم ہوتا ہے بیسکلی ہوتا کہ ہے فر ایزمپل میں نے انیمل کی چیز کھائی یا میں نے ییسٹ کھائی پلانٹ کی یہ جناب میرے سکین کے اوپر چلا گیا جب یہ سکین کے اوپر یہاں پر چیز آ جاتی ہے یہاں پر ایک لیر ہوتی ہے سٹراتوم بزار لی سمجھا رہی ہے وہاں پر الٹرا والی ریڈیشنز آتی ہیں جب الٹرا والی ریڈیشنز آتی ہیں تو وہ اس کو ایکٹیو کر رہی ہوتی ہیں آپ کے سان لائٹ کے بغیر آپ کا ویٹامن ڈی ایکٹیو نہیں ہوتا ہے ایسے بندے جو ممی ڈیڈی ہو یا جناب اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہو یا ان کا سورج یا وگرہ پر اٹھنا بیٹھنا نہ ہو یا پھر وہاں پر سردی سنو فالنگ بہت زیادہ ہو ان میں ویٹامن ڈی کے سپلیمنٹ لازمی دینے چاہیے کیونکہ ان میں سان لائٹ نہیں ہوتی وہاں پر جب سان لائٹ نہیں ہوگی تو اس کا ویٹامن ڈی ایکٹیو نہیں ہوگا سمپل سی بار تھی کو گیا اس کے بعد آ جاتا ہے جناب ویٹامن ڈی جو ہوتا ہے یہ آپ کا جتنا زیادہ ویٹامن ڈی ہوگا اتنا زیادہ آپ کا کلشم کا لیول بڑھے گا اور ویٹامن ڈی کو آپ کونسی چیز مینٹین کرتی ہوتی وہ مینٹین کرتی ہوتی آپ کا پیراثیر ہارمون دیکھیں جیسا کہ میں نے کہا کہ ویٹامن ڈی جو ہوتا ہے جتنا زیادہ ہوگا آپ کا کلشم اتنا زیادہ ہوگا اگر آپ کے ویٹامن ڈی کا لیول کم ہو گیا تو پیراثاریڈ ہارمون جو ہوگا اس کی سکریشن زیادہ ہوگی سمجھا رہی ہے جب پیراثاریڈ ہارمون کی سکریشن زیادہ ہوگی تو آپ کے اندر بلڈ کے اندر کیلشیم کا لیول بڑھنا شروع ہو جائے گا اور اگر آپ کے بلڈ کے اندر کیلشیم کا لیول زیادہ ہے بہت زیادہ تو پیراثاریڈ ہارمون کو میسج جائے گا گلینر کو میسے جائے گا کہ پیراثرر ہارمون کی سکریشن کم کرتے جب پیراثرر ہارمون کی سکریشن کم ہو جائے گی تو سیمپل سی بات ہے آپ کا ویٹامن ڈی تھری جو ایکٹیو نہیں ہوگا جب ویٹامن ڈی تھری ایکٹیو نہیں ہوگا تو کیلشم کا لیول اٹومیٹکلی کم ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے آپ کو ریزیز ہو جاتی ہیں اسٹیوم لیشیا ہو جاتا ہے ریکرس ہو سکتا ہے یہ چیزیں آپ کو پتہ ہوں یہ چیزیں سی ساری یہ کیا لکھا ہوا ہے جناب ویٹامن ڈی ٹو ہوتا ہے جو آپ کو پلانٹ سے حاصل ہوتا ہے کولے کالسی فرول ملک وغیرہ سانک سپوزر ہوتا ہے سٹراتم بازالی ٹوانٹی فائیو ہیڈروکسی جو ہوتا ہے سٹورج فارم ہوتی لیور میں اور اس کے بعد وان ٹوانٹی فائیو ہیڈروکسی ریکرس میں بون سوفٹ نہیں ہوتی ہے جی بالکل ہوتی ہیں جناب یہ فالی زیادہ پر بون ہے تو اس طرح ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جناب یہ کیا ہوتا ہے وان ٹوانٹی فائیو ہیڈروکسی ڈی ٹھری کالسی فرول ویکٹی فارم اس کی یہ ہے میں نے یہی بتایا تھا ہائی انٹرسٹائنل ایبزورپشن اگر لیول کم ہے جتنا زیادہ ویٹامن ڈی ہوگا انٹرسٹائنل سے کیلشیم کی ایبزورپشن ہوگی اس کے بعد ہائی بون منرلائزیشن اور اس کے بعد ایک منٹ یار بتاتا ہوں لو لیول ایڈ ہائی بون ریزورپشن ایٹ ہائی لیول ہائی بون ریزورپشن ایٹ ہائی لیول کا مطلب یہ ہے کہ اگر ویٹامن آپ کی اندر کیلشیم کا لیول بہت زیادہ ہے سمجھا رہی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیراثیر ہارمون کا جو لیول ہوگا وہ کم ہوگا اس میں کالسیٹونین ہارمون کا لیول زیادہ ہوگا پیراثیر ہارمون اور کالسیٹونین ہارمون ایک دوسرے کو اپوزیٹ کام کرتے کالسیٹونین جو ہوتا ہے وہ جناب کیلشیم کو ہڑیوں سے باہر نکال کر بلائٹ کے اندر لے کر آتا ہے بلکہ میں نے اپوزیٹ نہیں بول دیا مطلب کہ جتنا زیادہ جب آپ کی بونز کے اندر کیلشیم کا لیول بہت زیادہ ہو جائے گا تو پیراثیر ہم ریزورپ کرے گا اس کو باہر نکالے گا ٹھیک ہوگا اس کی کمی سے ریکرس ہو گیا ریفارمٹی ہو جاتی ہے جناب اس کے بعد بونز بون پین مسل ویکنس ہائپو کالسیمی ہائپو کالسیمی ہوتا ہے بریسٹ اور اس کے بعد یہاں پر ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ پارٹ لکھا ہوا ہے کہ ویسا کون سا ویٹامن ہوتا ہے جو کہ بریسٹ فیڈ میں نہیں ملتا ہے ویٹامن ڈ ہوتا ہے ویٹامن ای ہوتا ہے ویٹامن ک ہوتا ہے یہ دونوں ویٹامن آپ کو پتا ہونا چاہیے ویٹامن ڈ اور ویٹامن ک جو ہوتا ہے یہ دونوں بیسٹ فیڈ میں نہیں ملتا ہے ہائپو کالسیمی ہو جاتا ہے ہائپو کالسیوری ایلوز ویپیٹس ٹوپر گرانیلومائٹس ڈزیز میں اس کا لیول بڑھ جاتا ہے وہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا اچھا جی یہ ہوتا ہے ویٹامن ڈ سمجھ سی بات ہے گرانیلومائٹس ڈزیز میں کیوں بڑھتا ہے کیونکہ گرانیلومائٹس جو جو گرانیلومائٹس ہوتا ہے اس میں میکروفیج ہوتے ہیں سمجھ جاتا ہے گرانیلومائٹس سے بانتا ہے میکروفیج کا جتنا زیادہ میکروفیج ہوں گے اتنا زیادہ ویٹامن ڈ ایکٹیو ہوگا یہ آپ کو پتا ہونا چاہتا ہے اس کے بعد ویٹامن ڈ ویٹامن ڈ جو ہوتا ہے ویٹامن ڈ یہ انٹی اوکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اب بھی ادھر سے ہی کرواؤں گا کیونکہ انٹی اوکسیڈنٹ ہوتا ہے پروٹیکٹ میمبرین یعنی کہ ویٹامن ڈ کی کمی ہوگی تو میمبرین ڈیمیج ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا آپ کا ہیمولائٹس کنیمی ہو جائے گا ٹھیک ہوگا یہ ہیمولائٹس کنیمی ہے خانتوسائیٹوسیز یہ ہوتا ہے آپ کا سائز اور ویڈ اور لیندھ سیم نہیں رہتی اس کے مسئل ویکنس پسٹیر کالوم دیکھو سیمپل سی بات ہے جب ویٹامن ڈ کا جو ایشی ہوگا وہ سپائنو سیری بیلر ٹریک کے ساتھ ہوگا ٹھیک ہوگا ویٹامن بی ٹویل کا ایشی ہوگا سپائنو سیری بیلر اور کوٹی کو سپائنل دونوں ٹریک کے ساتھ ایشی ہوگا لیکن جو ویٹامن ڈ ہوگا اس کا صرف اور صرف ایشیو اس کے ساتھ ہوگا اس میں کیا ہوگا temperature touch pressure sensation یہ سنسیشن اوپر نہیں جاری یہ ہو سکتا ہے high dose جو ہوتی ہے وہ vitamin k کے ساتھ alter کر دیتی یعنی کہ اگر آپ یعنی کہ vitamin e کی high dose دو گئے تو vitamin k جو ہوتا ہے یہ اس کا کام ہوتا ہے clotting کروانا لیکن اس کا vitamin e کی جب آپ high dose دیتے ہو تو clotting نہیں ہوتی ہے آپ کو پتا ہونے جائے ٹھیک ہے اس کے بعد vitamin e جو ہوتا ہے یہ skin میں آپ use کار سکتے ہو یہ میں نے لکھا ہوگا ہے اور اس کے بعد جناب یہ لیپرز کے لیول کو کام کرتا ہے اور اس کے بعد جناب نیرولوجیکل سمٹم می اپیئر سنس ٹو ویٹامن بیٹوال مگایلو بلاسٹک انیمیا without مگایلو بلاسٹک انیمیا hypersegmented neutrophils and high serum methylmalonic acid level یہ لیول اس میں نہیں بڑھتا اس کے بعد آ جاتا ہے vitamin k vitamin k جو ہوتا ہے یہ آپ کا clotting کرواتا ہوتا ہے اور یہ اپکسویڈ ریڈکٹیز انزائم جو ہوتا ہے اوکسیڈائز ویٹامن ک کو reduce vitamin k میں چینج کرتا وہ کون سا انزائم ہوتا ہے اپکسویڈ ریڈکٹیز یہ لیور میں ہوتا ہے اور آپ کو vitamin k جو ہوتا ہے یا آپ کا clotting proteins 2,7,9 اور 10 یہ چار طرح کی proteinز ہوتی ہیں ان کو active کرتا ہے اور protein c اور s ان کا کام ہوتا ہے clotting کروانا جب آپ کا vitamin k active نہیں ہوگا تو vitamin 2,7,9 اور 10 جو ہوگا یہ clotting factors یہ نہیں ہوں گے اور vitamin 2,7,9 یہ ہوتے ہیں یہ دونوں میں پائے رہتے ہیں pro thrombin time میں اور partial thromboplasm time میں یہ test ہوتا ہے ایک طرح کا یہ آپ کا extrinsic pathway کے لیے ہوتا اور یہ intrinsic pathway کے لیے ہوتا ہے سمجھا رہی ہے ان دونوں کا level بڑھا ہوا ہوگا کیونکہ ان دونوں کی کمی ہو جاتی یعنی کہ vitamin k کی وجہ سے آپ کی clotting factors کی کمی ہو جاتی ہے جب clotting factors کی کمی ہو جاتی ہے تو bleeding time زیادہ ہو جاتا ہے اس وجہ سے pt اور ptt دونوں کا level بڑھ جاتا ہے bleeding hemorrhage اس کے بعد جناب یہی باتیں اگر دیکھیں vitamin k جو ہوتا ہے یہ ان کو active کرنے کے لیے ہمارے intestine کے جو microbes ہوتے ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں اگر intestine کے microbes نہیں ہوگے تو vitamin k active نہیں ہوگا سمجھا رہی ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں normal microbes نہیں ہوتے جب normal flora نہیں ہوتے microbes نہیں ہوتے تو vitamin k active نہیں ہوتا جیسے بچے کی delivery ہوتے تو doctor جو ہوتا وہ اس کو inject کرتا vitamin k یا آپ کو پوچھیں گے doctor یعنی کہ اور question میں بھی آ سکتا ہے کہ بچہ ہے پیدا ہوا ہے تو اس میں کون سا vitamin دے سکتا آپ نے بتانا vitamin k اور اس کا مطلب کہتا ہے bleeding کو روکنا یعنی کہ clotting کو کروانا سمجھا رہی ہے اگر آپ فالی زیمپل کوئی لمبے عرصے تک medicine استعمال کر رہے ہو antibiotic اس میں صرف اور صرف pathogenز ہی نہیں ختم کرتے بلکہ ہمارے جو normal pathogenز ہمارے جسم کے normal flora ہوتے ہیں وہ بھی کل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے vitamin k کا کام بھی پھر effect ہوگا تو یہ تھا سارے کا سارا جناب vitamin k اور سارے vitamin ہوگیں آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس کی کہ کیا حساب ہے سارے vitamin ہم نے جناب ایک گھنٹیا بیس مینارز میں کلیئر کر لی ہیں ٹھیک ہے کوئی question ہو تو وہ pmdc کا جو گروپ ہے اس میں پوچھ لیجئے گا کل جناب انشاءاللہ یا کل یا پرسوین دو دنوں میں کلاس رکھوں گا وہ جناب جو academy کی جو کلاس ہے اس میں جناب آپ سے میں یہ سنوں گا ڈیٹیل میں ٹھیک ہو گیا وہ لازمی کر لیجئے گا ابھی میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ کالیہ پرسوین والی جو کلاس ہوگی وہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا وہ ایک ایڈمی والا جو pmdc جو گروپ بنا ہوگا ہے اس میں میسج کر دینا کوئی بھی ہی ہوگا یار اورل ہی ہوگا اوکے یار پھر بات ہوگی پہلے پاکا پاکا ہولا ہولا آپ کہاں گے ابھی